اسلام علیکم گوڈ مارننگ لہور صبح خیر جناب ایک نئے دن اور ایک نئی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ منیبہ عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام جاوو لہور جناب اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جناب میری طرف سے لاہور نیوز کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کو گزشتہ عید بہت بہت مبارک ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی جو عید ہے جو چھوٹی عید گزر چکی ہے وہ بہت اچھی گزری ہوگی اور آپ سب نے خوب انجوائے بھی کیا ہو گئے جو چھوٹیاں ہیں بہت زیادہ انجوائے کیوں گی اور عید کے موقع پر نا ہم سب کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ عید کو ہم بھرپور طریقے سے منائے اور منانا بھی چاہیے کیونکہ رمضان کے بعد ہی ہمیں ایک انام کے طور پر ملتی ہے تو عید کے خوشیاں منانے کے لئے جناب ہم سب ایک دوسرے کو اپنے گھروں پر مدو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں جس طرح ہم نے بھی ایک تینوں دن عید کے جو ہے بہت سارے سیلیبرٹیز کو بہت سارے گیسٹ کو اپنے اس پلیٹ فارم پر مدو کیا آپ لوگوں سے ان کی ملاقات کروائی جن لوگوں کو آپ سکرین کے اس پار دیکھتے تھے وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں کس طرح اپنی عید گزارتے ہیں جناب ہم نے وہ آپ کو بتایا ان کے ساتھ بہت ساری ہم نے گیمز کھیلی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی وہ کس طرح ہمیں اپنی آواز سے محضوظ کرتے ہیں جو وہ سکرین کے اس پار ہوتے ہیں تو ہم نے وہ سارا کچھ آپ کو دکھایا جو آپ چاہتے تھے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کی جو عید ہے وہ بہت اچھی گزری ہوگی تینوں دن آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا کچھ لوگوں اپنے ننیال گئے ہوں گے کچھ ددیال گئے ہوں گے اور بہت سے لوگوں نے اپنے گھر پر بھی بہت سے اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو اور اپنے جو باقی کے احباب ہیں ان کو گھر پر بلا کے مدوب کیا ہوگا اور ان کو جو خوب خوابے بھی کھائیں ہوں گے مزے مزے کے لیکن جناب پھر بھی احتیاط کا ہم نے دامن نہیں چھوڑنا ہے تو لیکن اب جو چھوٹیاں گزر چکی ہیں عید ہم نے بڑے اچھے طریقے سے گزار لیے تو اس کے بعد ہمیں جو ایک نئے دن کا آگاز کرنا چاہیے بھی بھرپور انرجی اور توانائی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارا کام ہے اس میں بھی ہمیں وہی انرجی نظر آئے جو کہ عید کی چھوٹیوں کے بعد نظر آنی چاہیے تو اسی کے ساتھ ہم نے پروگرام کا بقاعدہ آغاز بھی کرنا ہے اور اب عید کے موقع پر سب نے خوب مزے کے پکوان کھائے ہوں گا خوب لطف اندولگی ہو گئے ہوں گے اس پیس سے اور اسی عید کے موقع پر بسیار خوری کی وجہ سے کافی لوگوں کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے کیونکہ ہم سب نے رمضان مبارک میں ایک مہینے کی روٹین سے اگدم سے نکلے اور اس کے بعد خوب مزے مزے کہ ہم لوگوں نے پکوان جو ہے وہ تیار کروا کے کھائے ہیں اسی عید پر اپنی طرف سے خوب انجوائے کرنے کا سوچا لیکن جب ایک مہینے کی روٹین کو اگدم سے چینج کر دیا جائے نا تو اس کے ساتھ کافی مسائل بھی جنم لیتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس عید پر بھی لوگوں نے خوب مزے دار اور لذیذ کھانوں کو نہ صرف اپنے دسترخان کی زینت بنایا بلکہ بسیار خوری سے بھی پرہیز نہیں کی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں گیسٹو کی شکایات پیدا ہوئی ہیں اور ان کی عید کا مزہ کرکرہ ہو گیا گزشتہ تین دنوں کی اگر بات کی جائے نا تو ان تین دنوں کے دوران لہور کے ہسپتالوں میں تین ہزار سے زائد کیسز جو ہیں وہ گیسٹو کے اور ڈائریا کے رپورٹ ہوئے ہیں تو یہ بیماری ایکشلی ہے کیا اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن بنایا جا سکتا اور کون کون سی گزاؤں سے ہم اس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر اویس عابد ہیں گیسٹو انٹرالوجسٹ ہیں اور کون ویسے آپ کو خوش آمدید کے ایک نیو جاگل اہور میں اور گزشتہ عید مبارک آپ کو کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے اور جو بیماریاں آپ نے بتائی ہیں اللہ کا شکر ہے اس سے بچے ہوئے ابھی تک اور بہت شکر ہے کہ ہم لوگ ابھی بچے ہوئے لیکن ہمارے طرح اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے احتیاط نہیں کی ہے اور اس وقت وہ ہسپٹل میں جو ہے علاج کروا رہے ہیں تو مجھے بتائیے جیسے ہی عید آتی ہے اور عید کے موقع پر یہاں بیسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیسے جو ہیں خاص طور پر گیسٹو کی کیسے میں کیوں اضافہ ہوتا جاتا ہے جیسے میں بھی بتا رہی تھی کہ عید کے تین دنوں میں ہمارے جلہور کے ہاسپٹلز ہیں ان میں تین ہزار کیسے جو ہیں اس کے ریپورٹ ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسک بچو ہاتھ تو ہماری روٹین کشفٹ ہے آپ نے بڑا ڈیٹیل سے ڈیٹیل سے ڈیٹیل سے ڈیٹیل سے ڈیٹیل بھی نہیں چاہوں گا لیکن 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 سٹری کنسیڈر کے رمزان کے مہینے میں ہوتا کیا رہا ہے سلیپ دیسٹربنسز تھی اب شاید ہم ایک ایسے لائف سٹائل کو پروچ کر رہے ہیں جہاں بہت سارے گھروں میں شاید میرے اپنے گھر میں بھی سہری تک جاگنا جو ہے ایک روٹین بنک ہے اب جب سہر تک جاگا جاتا ہے تو پھر سہر کا کھانا ہے اس میں آپ اپنے پانی ضرور پہ پیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے فورن سو جاتے ہیں تو ایک آدے گھنٹے کا وقت ہے تو یہ دو سلیپ دیسٹربنسز ہے یہ ہرمونل جو ہے وہ آپ کے دیسٹربنسز کرتا ہے جو آپ کے دیسٹربنسز کرتا ہے جو آپ کے دیسٹربنسز کرتا ہے پھر ہمارے سہر اور افتار کے کھانے جو ہیں وہ ہمارے ایکسٹر جو فات ہے وہ کمیلیت ہم کر لیتے ہیں اس پر جو رہی سہی کسر ہے وہ چونکہ ہم انفرشنٹلی یہاں پہ ریکریشن کا سورس شاید ایک ہی رہ گیا ہے کہ اید پہ get together ہوتا ہے ہم یا تو باہر کھانے چلے جاتے ہیں یا کسی کو انوائٹ کر لیتے ہیں ہم چٹ پٹے کھانے اور ہمارے ساؤتی سٹیشن کھانے جو ہیں وہ ایسی مشہور ہیں کہ ہمی شہور ہیں کہ ہمی شہور ہیں ہمی شہور ہیں ہمی شہور ہیں ہمی شہور ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں سارے فیکٹر ہیں بازل میٹابولک ریٹ ہمارا پہلی سٹو ہوا ہوتا ہے ہماری سلیپ دیسٹربنسز کی ویرہ سے لیکن ہوں پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں جب ہم اس طرح سے اید کے دنوں میں جب ہم خانوں میں جب ہم چاہتے ہیں تو اس سے Fellowsory's point to happen اب اس پر延ے اور ڈائریہ سارا کچھ جا ہے یا ریلیٹڈ شہور ہیں اس طرح سے آپ شہور ہیں کوشن کو کیا ہے آپ کے سacher کے ساتھ کیا ہے یہی سیزن ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی ویکسین ٹائم پہ لیں ویکسین آر اویلیبیل فٹائی فوائد اور کولرا اور سارا کچھ تاکہ آپ ان آؤٹ بریک سے بچ سکیں جو رائٹلی پوائنٹڈ آؤ ہم نے بہت سارے مریض دیکھیں ہسپتالوں میں ساہروں میں ان کا اپنا کسور تھا باہر کے کھانے اور کبھی گھر کے کھانے لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو اوائیڈبل بھی تھی اگر ساف پانی کا استعمال کیا جاتا تو شاید اس میں بہت کمی آجاتی اگر جو ہے سانیٹیشن اب اب جب دائریہ کی تریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آپ کی جو سرولنس ہے وہ بہت ضروری ہے سانیٹیشن کا جو سپوزل ہے وہ بہت ضروری ہے اس طرح کی آؤٹ پریکس ہے وہ بہت ساری اس کے اندر انبولو لیکن اگر میں گیسٹو کے بارے میں پوچھوں در حقیقت تو بہت ساہن الفاظ میں اگر آپ ہمیں بتائیں کیونکہ بہت سا لوگ اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اس کی علامات کیا ہوتے ہیں اور در حقیقت یہ بیماری ہے کیا کہ ان کو پتا چل جائے گر اس طرح کی علامات خدا نہ خواستہ ہمیں آ رہی ہوں تو ہمیں پتا چل جائے ہم گیسٹو کی پروبلم میں مفتلا ہو جائے ہیں بسکلی گیسٹو انترائیٹس انترائیٹس is something that we are speaking about okay انفلمیشن ہے سوزش ہے ہماری سکمک کی لائننگ کی اور انٹیسٹائنز کی لائننگ کی اس کا ریزن ہمیشہ کوئی بیکٹیریا یا وائرس ہوگا تو اب اس سب چیزوں کو اوائیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے کھانے کی روٹین اپنی چینج کرنی ہے باہر سے کھانا آوائیٹ کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ساف بانی کا استعمال کریں جس طرح بھی آپ استعمال کر سکیں اور بوائلنگ وارٹر جو ہے میرا خیال ایک سب سے جو بیسک چیز ہے ہم کر سکتے ہیں if you're not affording mineral water اور سالہ کچھ تو جو وارٹر سپرائیس ایک سر لوگوں سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو وارٹر سٹوریج ہے اس کو آپ نے کب ساف کیا تو جواب تو یہی ملتا ہے کہ ہم تو وہ پانی پیتے ہی نہیں ہے وہ کئی فیلٹر سے آتا ہے وزو کرتے ہوئے کبھی نہ ہاتے ہوئے جو ہے وہ پانی تھوڑا بات آپ کے اندر سالہ رہتا ہے سمٹائیمز یہ کافی ہوتا ہے پروبلم کاؤز کرنے کے لیے اور فیلٹرز بھی آپ دیکھیں بہت سارے فیلٹرز جو ہیں وہ تو بہت ساف پانی نہیں دے رہے ہوتے تو کلین وارٹر پرویشن is a basic necessity for everyone تو ساف پانی کے ساتھ اور اچھا کھانا کھانے کے ساتھ ہم ان بہت ساری جیزوں سے بچ سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ ہیں اید کے بعد انہیں اکسر پیٹ کی در کی شکایات کرتے ہیں یہ بھی ایک گیسٹو کی وجہ سے یہ یہ کسی اور وجہ سے ہو سکتے ہیں اس میں ہمیں ہمیشہ کٹیگرائز کرنا پڑے گا ایسے لوگ جو کہ ایمینو کامپرمائز ہیں اچھا اور انسانس ڈیابیٹک پیشنٹس اگر پیٹ کی درد کے ساتھ آئیں گے تو ان میں عام طور پر گیسٹو وجہ نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے ان میں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ڈیابیٹک گیسٹو پیتھی یا گیسٹو پیرسز کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کیونکہ میڈے کی ایک الگسی بیماری ہے اچھا اچھا ابنوینل پین ایسے سیمٹم آف گیسٹو انٹریٹس بہت سارے لوگ اپنوینل پین کے ساتھ پریزنٹ کریں گے لیکن عام طور پر بہت سارے پیٹ کی درد کی اصل بجا ہے کہ ہے پینکرٹائٹس تو نہیں ہے ہم پہت سارے گیسٹو انٹریٹس لیبل تب کریں جب کوئی ایکیوٹ فود انٹیک تھی اور اس کے بعد ان کو دائریہ اور نوزیہ اور ورمیٹنگ جو ہے اس کے ساتھ لیکن اید کے بعد بہت سارے لوگوں کا گرد جو ہے وہ بہت سیویر ہو جاتا ہے اور اپنوینل پین کے ساتھ پریزنٹ کریں گے کبھی کبھی ان کی ریفلکس ڈیزیز جو ہے گیسٹریٹس جو ہے وہ بہت سیویر ہو جاتا ہے یہ جو بھی ہم نے نیند کی روٹین کی بات کی باڈی پرسیو کرے گا کم نیند کو از انسائیٹی تو انسائیٹی کبھی کبھی ایک وجہ بناتا ہے بہت سارے لوگ تو آئی بی ایس کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرے ہوتے ہیں بہت سارے اور سیمٹمز ہوتے ہیں تو ایس ایس دیفرنٹ فر دیفرنٹ پیپل جیس ترہا بھی ہے کہ دائریہ بہت کامن ہے آپ نے خود رپورٹ کیا وہ تو یہاں پہ جو سب سے کامن کاؤز ہیں ہماری سلیپ صحیح نہیں ہوگی جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے اور رمضان کا ابھی بھی ہم اسی چیز میں ہے اسی روٹین میں ہے تو آپ کو کہہ لگتا ہے اس وجہ سے یہ زیادہ آوٹ بریک ہو رہا ہے یہ گیسٹو کے اور ڈائیریا کے پرابلمز ہیں اب سٹرکٹلی سپیکنگ تو سلیپ دستربنس یا ہمونل امبیلنس تو اس کے ساتھ ریلیٹی نہیں ہے لیکن یہ مذہب ہم ایک دم سے روٹین میں واپس آتے ہیں دیکھیں بہت سارے لوگ سیکس ٹائمز پر دے مین لیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کے بعد شوال کے چھے روزوں کی بات آتی ہے تو بڑا امپورٹن ہے کہ ہم ایک دم سے روٹین شفٹ نہ کریں شفٹ نہ کریں تو بارہ چودہ گھنٹے کے وقفے کے بعد دو دوہ کھانا اور پھر آپ سیکس ٹائمز پر اب اچانک سے آ جائیں گے آپ کی باڈی آپ کی بات کرنے کے بعد یہ وہ ٹائم ہوگا جہاں پہ ہم اپنی فیٹس اور باکھی جیزوں کو یوٹلائز کریں گے انسیم پورٹنٹ آفٹر رمضان کہ ہم اپنی فیٹس ہم نے اکتھی کر لی ہیں ان کو یوٹلائز کرنا شروع کریں تو بہنس ویڈان پھر وہ ایک ہلتھی لائف سٹائل کی طرف پرزیو کرتے ہیں اب ہوا کیا اگر دو دنوں میں ایک دم سے ہم نے بہت زیادہ کھانا شروع کیا یہ ایک ریزن بنی لیکن اگر انٹرمیٹن فاسٹنگ کا کانسپٹ اور ہمارا کھانے کی روٹین بھی اینا کہ سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے لوگ کھانے 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 اور پتہ نہیں چلتا وہ جو ایک برین تک سگنل پہنچتا ہے کہ سٹمک فل ہو گیا ہے یا ایک سٹائٹی کی جو ایک فیلنگ آتی ہے یہ تیکس اپاوٹ ٹوینٹی بینٹس اسی لئے کھا جاتا ہے کہ آپ اچھی طرح جب وہ بہت زیادہ کھانا کھا چکے اس کے بعد پھر وہ دستنشن کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں وہ پھر کوئی اس کو گیس کہتا ہے کوئی اس کو کچھ اور کہتا ہے لیکن بیسیکلی تو اس کو ہم اووریٹن کے اس کے اندر ہی کاؤنٹ کریں ابھی جیسے روکر ویس آپ نے گیس کی بات کی ہے بہت سے لوگ اس میت کو لے کر چلتے ہیں کہ ہمیں گیس ہو جاتی ہے اور گیس جو ہمارے سر کو چڑھ جاتی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کہ یہ صرف ایک میت ہی ہے جو ہم لوگوں نے خود بنا لی ہوئی ہے اور ہم نے تو اور بہت ساری چیزیں سونا ہے کہ گیس کہاں کہاں مطلب گیس نے دل کے مسئلے بھی بنایا ہے ہم نے سونا ہے لوگوں کو فالج کا مسئلہ بھی گیس کی بدا سے ہوا ہے اور اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو you know the myths are so much لیکن yes it's a fact جب آپ کا stomach abdomen جب distend کرتا ہے تو اس کی ایک جو distension کی جو فیلنگ آتی ہے you feed it somewhere higher up تو وہ جو ایک حیر آپ پلی فیلنگ ہے اس کو لوگ دسکرایب اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ چڑ گئی اور اس طرح ہو گیا and we feel لوگ بہت بڑے انکوم فٹی بزرگ ہوتے ہیں اسے بڑے انکوم فٹی بھی بھراد سے عیف بنایا ہے کئی دفع تو بہالتیں جب بہت باپر غروری ہی صرف وقت اب دسکتے ہیں لوگوں کا کہنا اب تاستیمانی سکتے ہیں لیکن ان رمیت کرنا بلکل ٹھیک ہونا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے گیس پر یہاں پہ کوئی انلٹ ہے کہ وہ دماغ کو چڑھ جاتی ہے لوگ اپنی جو سمٹم سے اس کو ڈسکرائب کریں گے وہ داکٹرز پہ ہے کہ وہ اس کو دفرنٹی انٹرپرٹ کریں اور اقارڈنگی ٹویٹ کریں پھر اس کا علاج کیا ہے اگر دیکھا جائے تو گیسٹو کا پرابلم کیا ہے فوراں اگر ہمیں اس طرح کی علامات آرہے ہیں سائنس ان سمٹمز آرہے ہیں تو خود سے ہم لوگ کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں اور جب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں کون کون سے پرکاوشنری میرز کریں گے ایک تو اب جب رمضان سے ہم نے شفٹ کیا تو جب وہ ایک ہماری سنت بھی ہے کہ پیر اور ہفتے پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھا روزہ رکھا ہے تو پھر اس روٹین کو اتنی جلدی ختم نہ کیا اگر ہم ایک شفٹ چاہتے ہیں ایک ٹرانزیشن جو کہ بڑی سلو ہو تو پھر روزہ رکھنے کی روٹین ساتھ ہونی چاہیے پھر انٹرمنٹ فاسٹن کا کونسپٹ جو تھا وہ بہت ضروری ہے کہ انٹرمنٹ فاسٹنگ چلتی ہے وہ سکس ٹائمز پر میر بلے لوگ چاہیے ان کو ایک مہینہ ویٹ کرنا چاہیے ابھی ثری ٹائمز پر میر چاہیے کافی ہے ان کے لیے پھر once you know the symptoms start sitting in ہمیں ہمیشہ پتا ہوتے ہم نے کیا کھایا ہے جس کی برا سے یہ سارا کچھنا چاہیے تو جب ہم کھولرا کی بات کرتے ہیں تو کھولرا is something that is very treatable لیکن اس کے ساتھ جو death ہوتی اس کو blue death کا نام دیا جاتا ہے okay یعنی it's not that simple yes people have expired as well تو جب dehydration ہو جائے دائریہ اصل میں ہے کیا کہ آپ کو خود پتہ لگتے ہیں کہ آپ نے according to some definitions کے تین دفع سے زیادہ جب آپ نے stool پاس کر لیا ہے یا اس کی consistency ایسی ہے جو کہ نوم نہیں ہوتی یا ہتھا ہوتے پاس کیا ہے کھولا ہے کھولا ہے کھولا ہے کھولا ہے کھولا ہے کھولا ہے تو اس کو ہم دائریہ لے بل کرتے ہیں اب جب دائریہ ہو گیا ہے اور آپ کی oral intake بہت کام ہے تو دائریہ کے سائنس آپ خود ہی ایکسپیرینس کرنا چھو گے جاتے ہیں سستی، کمزوری، آپ لتھارجک ہوتے ہیں آپ کی skin turgur خواب ہو جاتے ہیں آپ کی سنکن آئیز ہوتے ہیں آپ کی urine آؤٹفٹ آپ کا کافی کام ہو جاتے ہیں once you start experiencing these symptoms تو پھر گھر میں علاج نہیں کرتا پھر تو آپ کو فوراں سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تاکہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن کو وہ پریونٹ کرسکے آپ کی وائٹل لاؤگنز وہ سیف کرسکے اگر کوئی معمولی سمٹم ہیں کہ یہاں تک نوبت نہیں آئی لوگ گھر میں بہت ساری چیزیں بس ایک ادوائیس یہ ہے کہ انٹیبائیٹک ہی اسے پہلے لوگوں نے گھر میں فلیجل رکھی ہو گیا وہ خود سے ہی کھا لیتے ہیں اور چار دعائیوں کے نام ہم بتاتے ہیں کہ ہم جب بھی ڈائریہ ہو تو یہ کھا لیتے ہیں اگر انہی لوگوں کو مہینے میں دو دفا یا چار پانچ مہینوں میں چار پانچ دفا ڈائریہ ہو گیا انہی تاکہ بھی انٹیبائیٹک تو کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ ہی انٹیبائیٹک بعد میں جب اصل میں ان کو ضرورت ہوگی اس وقت ان کے کام آئیں گی ان کے کام آئیں گی انٹیبائیٹک کی ڈسکوریز نہیں ہو رہی ہیں تو انٹیبائیٹک سے ان کو سیف کرنا ہے کیا بہت سادہ سیل ہوتے ہیں لوگ گلا خراب نزلہ زکام کی دوایاں پر جیسے پہلے ہیں تو ہم ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں نمونیہ ہو یا ڈائریہ ہو کیونکہ انٹیبائیٹک کی ڈسکوریزیں ان کی این چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے پہلی چار پانچ مہینے اس وقت ان کو اتنا ایک ہے نہیں دیتی تو ہماری باڈی رزیسٹ کرنا چھوڑی ہمارے جراسیم ہیں ان کو رزیسٹنس آگئی ہوتی ہے ان انٹیبوائٹکس کے گینسٹ تو وہ جب جراسیم جو ہے جب ہم ان کو دیتے ہیں وہ دوائی تو اس رزیسٹنس کی وجہ سے دوائی ہوتی ہے تو اس رزیسٹنس کی وجہ سے دوائی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے معاملات میں پھر ہمیں ایک اس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے اگر ہمارا علاج چل رہا ہے تو کتنی دیر ہمارا علاج چلنا چاہیے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنے آپ کو درمیان میں بہت سے لوگ نے دوائی کھانا چھوڑ دیتے ہیں یہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے کہ اب ہم بہتر فیل کر رہے ہیں دھائٹ میں ہم ہم کابز اور پروٹین اور فیٹس کی بات کرتے ہیں کابز کے بارے میں جو نئے کانسپٹس ہیں وہ تو یہی ہے کہ کراس اوپر ٹی ہونا چاہیے اچھا تو اپ اس کے ساتھ سانڈوجز استعمال نہیں کریں گے کابوہائیڈریٹ کی جو کنسومشن ہے وہ ڈیفرنٹ ترہ کے کابز ہونے چاہیے جو آپ جیسے میں نے کہا کہ کابز آپ کو ایک سکس آرز کا بڑا اچھا جو ہے وہی کبر دیتے ہیں ان چھے گھنٹوں میں بڑا اچھا اس کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں فیٹ کانٹنٹ بہت لونہ چاہیے اب اکسر رمضان کے بعد ہم لوگوں کو عباس کرتے ہیں کہ جو اورگن میٹس ہیں جو جو لیور ہے گرنی ہے یہ ہمیں کنزیوم نہیں کرنے ان کا کلیسٹرول کانٹنٹ بہت ہائی ہوتا ہے اور فیٹ کانٹنٹ بہت ہائی ہے اور یہ وہ لگلیسٹرول ہے جو کہ بڑا ہیلوبی نکین نہیں ہے おっیds ٹھے ہیں ٹھ practice ہم ٹھے ہیں بھ��니ی ہوتے ہیں جو ہے وہ ہے تو انغرین پوٹین ہے بہتin ہے ہی پرchte ہی ہے جو ہوتا تھا ہمارے پٹین ہے اور اللہ چنچنا بھی گے یہ thoBeau نے کہتا ہے انہے رہنے کے بعد کان kannوں کو طور کی آئے بوست ہیشنڈد لیکن رس ان کے حاصل کرے ہیں اورکونا ن Bell noget کامikum ٹھے ہیں ٹھے ہیں اور دیپ فرائد چیزیں کوشش کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اس دی ہائیڈریشن کے سیزن میں ہم اپنے آپ کو دی ہائیڈریشن کو پریونٹ کریں ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ پانی کا انٹیک بڑا اچھا رکھیں اور اگر کچھ ایسی علامات ہیں جو بہنے ابھی آپ کو تھوڑی در کے لیے تھی اور ایسی علامات ہیں تو فوراں آپ نے دکٹر سے رجوع کریں لیکن دکٹر عویز ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کی حالت میں ہم لوگ فروٹ ساری جو جو جیس وغیرہ ہم لوگ پیتے ہیں یہ پی ساتے ہیں ہم لوگ اب بہت ساتھا دیریا میں ہم آئرین کنٹیننگ چیزیں جو ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں لوگوں کو وائد کریں اپل جوز اس میں آئرین کا کانٹنٹ بہت ہائی ہے اچھا سمٹایمز ان اکسٹریم ڈائریا میں وہ آپ طولریٹ نہیں کر پاتے اس کو کو وائیٹ کراتے ہیں اس کے لعاوہ فروٹ ڈیوسز ٹاڈ چاہے ہیں پینے سے کبھی ساتھا پانی لگتانگ آجاتے ہیں تو دین آلٹرنتیو آپ کو پیسٹی ہاں روسی وی باتا ہی ہے تک ملتی اکھیں جو جو عائد کر ساتھ ہیں جو رچین الیکیس ہوگا جو الیکلیٹ بیلنس کو ریسٹور کرے گا اس کے علاوہ آپ روت جیسے پہ جا سکتے ہیں یہ جو ہم سکنجوی بناتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں وہ بہت ہیلپ فول ہیں اس میں لیکن آرٹیفیشل جیسے جو ہمیں ایوائیڈ کریں گے جو اور اس کی آپ نے بات کی کیا ہم یہ آم روٹین میں بھی سکتے ہیں جتنی گرمی باہر پر رہی ہے اور ڈی ہائیڈرشن ویسے ہی ہمیں ہو جاتی ہے تو کیا یہ ویسے بھی ہیلی ہے ہمارے لیے ہمارے لیے سکتے ہیں لیکن فور ڈیابیٹک پیشنٹ اور ہیپیٹنسی پیشنٹ اس میں ایک رسکشن ہوگی ہائی بلیڈ پیشن کو کنزیوم کرنے سے بلیڈ پیشن کبھی بڑھ جاتا ہے جب آپ کی شگر زیادہ ہوگی تو آپ کی شگر کو اس میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ سیادہ دائلیوٹیڈ فارم میں اس کو لے سکتے ہیں یا پھر آپ روٹ کریں اس طرح کچھ فروٹس ہیں جو کہ بڑے فائدے مدھ ہیں شگر کے مریضوں میں آڑو ہے اور پپیتا ہے اس طرح کی چیزیں اگر لینے تو وہ میرا خیال ہے زیادہ ہیلپ لینے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر اویس آبیت ہمارے ساتھ مانروت ہے ڈاکٹر اویس بہت شکریہ آپ کے وقت کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور گیسٹرو پرابلم اور جناب ڈائریا کے حوالے سے ہم بات کرے کہ ایک رمضان کے روٹین کے بعد ایز کے تین دن ہم لوگوں نے بہت مزے مزے کی کھانے جو کھائے ہیں اس کے بعد اب ہسپٹلز میں گیسٹرو کے پرابلم اور ڈائریا کے پرابلم کے ساتھ بہت سے لوگ اس وقت ریپورٹ ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اس طرح کی کوئی بھی اگر آپ کو علامات آئے تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں خود سے مت کوئی بھی انٹی بائٹک کھائیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملنے اس پر کے بعد ملنے اس پر بریک پر جانے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ عید کی موقع پر ہم نے بس یار خوڑی کے نقصانات کے والے سے بات کی ہے جہاں رمضان مبارک میں سب نے کھانے پینے کی جو ایک ان کی روٹین تھی نہ ہم سب کی چینج ہوگی ہے جس کی وجہ سے ہمارے صحت کے مسائل بہت سارے جنم لینا شروع کر دیا اور وہیں پر سب لوگوں نے ماہ سیام کے بعد کسی نہ کسی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے تو اسی طرح اگر بچوں کی بات کی جائے تو رمضان مبارک میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے ایک روٹین جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے روزے رکھنے کا روزان کافی ان میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ بڑوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے بھی روزے رکھنے ہیں اور روزوں میں ان کی بھی روٹین جو ہے وہی اکثر بدل دی جاتی ہے تو رمضان میں کیونکہ روٹین ہم سب کی ہی چینج ہو جاتی ہے اور اکثر بچے بھی ہمارے ساتھ افطاری سے سہری تک جاکر ہی گزارتے ہیں اور سارا دن پھر سوتے بھی ہیں تو کیونکہ ماہ سیام میں چھوٹیاں تھی انہیں انہیں اور کوئی کام بھی نہیں تھا اس لیے یہ ممکن نہیں تھا لیکن اب مہمہ تعلیم کی جانب سے سکول کے جو نئے اوقاتکار ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا اور اب بچوں نے صبح ساتھ بجے سکول کا رکھ کرنا ہے اور منڈے سے جو یہ روٹین ہے بچوں کی دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی ریزیوم ہو جائے گی تو ایسے میں بچے اپنی روٹین کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں بچوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا اور کون کون سے اقدامات سے بچے جو اپنی روٹین میں بہتری لاسکتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عرم تارک ہیں جو ماہر تعلیم ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغلہ حور میں کیسی آپ الحمدللہ آپ کیسی ہیں میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور گزشتا عید مبارک آپ کو کیسی گزریئی آپ کو بھی اور آپ کی تین کو بھی الحمدللہ بہت اچھی گزی موسم بھی تھوڑا بہتر ہو گیا تھا عید پہ الحمدللہ رمضان تو خاصا گرم تھا اور انجیوزول تھی سمر تھی تو الحمدللہ لیکن شکر ہے کہ عید کے جو تین دھن ہیں وہ اچھے گزر گئے بلکہ آج ہی بڑھا اچھا صبح سے موسم ہو گیا ہے اگر بچوں کی بات کی جائے جیسے ہم نے دیکھا مہرم کے ہماری بھی چینج ہو جاتی ہے روٹین جیسے ہی مہرمزان آتا ہے تو بچے بھی ہمیں دیکھ کے روٹین چینج کر لیتے ہیں اپنی تو اب واپس سے انہوں نے اپنی بیک تو نارمل لائف میں آنا ہے سکول جانا ہے اور صبح دوبارہ سے اٹھنا ہے تو کس طرح ہم ان کی جو یہ روٹین ہے جو بلکل چینج ہوئی بھی ہے اوپر نہیں چوئی بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں کیا اگدام آت کرنے کے لئے اس پر منی پر یہ ہے کہ اس بار جو رمضان المبارک آیا یہ آلماس سکول اوپن تھے ان کے وقاتے کار کم ہو گئے تھے آلماس سٹی ٹو ٹو ٹی ہاف وار اسنا بچے دے رہے تھے لیکن یہ ہے کہ کچھ اتنے انرجیٹک نہیں تھے اور ظاہرہ بڑے بھی نہیں تھے ٹیچرز میں بھی اتنا سٹیمرا نہیں تھا روزے کے ساتھ اور بچے بھی شوق شوق میں روزہ رکھ لیتے ہیں تو بچے بھی اس طرح سے انہیں اس وقت ان کو سنبھالنا یا پڑھانا وہ مشکل رہا ٹیچرز کے لیے بھی اور مینجمنٹ کے لیے بھی لیکن بہرحال وہ ٹائم گزرا بچے آتے رہے یہ رمضان جو بچے میرا خیال ہے اب سکس سیون ایٹ کے اتنے بچے ہوں گے ان کی لائف میں شاید یہ فرسٹ رمضان ہوگا جو وہ سکول میں آ رہے تھے تو یہ بھی ان کے لیے تھوڑا ہیکٹک تھا بڑوں کے لیے تو زیادہ تھا گھر میں ظاہر ہے پیرنٹس ان کو تیار کر کے بھیج رہے تھے یہ بھی نوٹس ہم لوگوں نے کیا کہ اٹینڈنس کچھ کم رہی بچوں کی اٹینڈنس کم رہی اگر اٹینڈنس بہتر بھی رہتی تھی تو ان میں کام کرنے کا اتنا سٹیمنا اگزائٹلی انہی نہیں ہوتی تھی انہی نہیں ہوتی تھی انہی نہیں ہوتی تھی انہی نہیں ہوتی تھی کام کرنے کی لیکن بہرحال پلان اسی طریقے سے کیا گیا کچھ اچیو ہوئے ٹارگٹس کچھ نہیں بھی ہوئے ایسا ہی رہا لیکن اب یہ ہے کہ امید یہی ہے کہ مشکل لگتا ہے سننے میں یا کہنے میں جب آپ بات کہہ رہی تھیں تو مجھے بھی مشکل لگ رہا تھا کہ بچوں کو دوبارہ روٹین پہ لانا ایک کام ہوگا لیکن بہرحال پیرنٹس اور ٹیچرز کی کوارڈینیشن سے یہ کام ہوگا یہ کام ہو جائے گا اور یہ ہے کہ ابھی بھی یہ دو تین دن ہے بچوں کو گھروں میں ماں سے یہی کہیں گے کہ تھوڑے سے روٹین بہتر کرنے کی کوشش کریں انہیں صبح اٹھائیں رات کو جلدی سلائیں انہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان دنوں میں بھی مہمان آ رہے ہیں کزنز کی طرف جانا ہے یہ پورا ہفتہ بھی بچوں نے عید کی چھوٹیوں میں گزار رہے ہیں اس سے تین چار دن پہلے بھی سکول سے چھوٹیوں ہو چکی تھی آلموس تو یہ کوئی پندرہ دن بچوں نے گھر پہ ہی بغیر کسی کہلیں کہ کوئی روٹین نہیں تھی ان کی کس وقت جاگ رہے تھے کس وقت سو رہے تھے تو اس طرح گزارے ہیں انہوں نے کچھ تو مشکل ہوگی لیکن انشاءاللہ جب روٹین میں آ جائیں گے بچے تو وہ چیزیں کیونکہ گھر میں بھی کچھ اسی طریقے سے پلان ظاہر ہے پیرنٹس کریں گے اور سکول نے تو اس طرح تیاری کی ہوئی ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے زاہر ہے آتے ہی بچوں کو برڈنائز تو نہیں کریں گے تھوڑا سا ان کو عید کی جو انہوں نے بہت مزے کے دن گزارے ہیں اور بہت بہت شیئر کیا جائے گا ان سے اور پھر یہ ہے کہ ہم لوگ تو اپنے سکول میں ایک عید ملن پارٹی کا بھی اتمام کرتے ہیں اس پھر بچے سکول فیلوز کے ساتھ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنے ڈرسز دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے گفٹ وغیرہ دکھاتے ہیں تو وہ دن پورا ان کو ملتا ہے تو وہ خوبی اگزاست ہوتے ہیں اس دن اس کے بعد پھر ہم ان کو منٹلی یہ کہتے ہیں کہ now back to your studies اب آپ لوگ ریڈی ہو جائے اب آپ نے جائے نا وہ تیاری پکرک نہیں ہے جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ ابھی اسسمنٹس کا ٹائم ہوگا کچھ سکول میں تو کچھ کے فائنلز ہوں گے اور کچھ کی فرسٹ اسسمنٹ ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ اس طرف بچوں کو لے کے آنا ہے ایک تھوڑی سی یعنی being an educationist مجھے تھوڑی سی پریشانی تھوڑی سی میرے آتی ہے مائیل میں وہ یہ آتی ہے کہ ابھی ہم روٹین میں بچوں کو لے کے آئیں گے کوشش کریں گے تو ساتھی سمروگیشن کا ٹائم سمروگیشن آ جائیں گے تو اس کے لیے بھی پلائرنگ جو ہے وہ ہے اور میرے خیال ہے سب سسٹمز نے کی ہوئی ہوگی کہ ہم نے بچوں کو تب کس طرح سے ہم نے انگیج کرنا ہے کیونکہ ویدر بھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو ہارڈ ہوتا جائے گا گرم ہوتا جائے گا اور اگر شروع ہوگا تو میرے خیال سے کوئی مہینہ ہی بچے سکول جائیں گے تقریبا شاید کم ہی شاید کم ہی ٹائم ملے ویدر پہ یہ ہے کہ ویدر اپ کیسے ورنہ فرسٹ ویک آف جون میں تو ہو جاتی ہیں سمروگیشن تو یہ ایک اور مشکل مرحلہ پیرنٹس تیار رہے کہ وہ آ رہا ہے ان کے لیے کہ پھر بچے گھر پہ ہی گھر پہ آئیں گے اور پھر پیرنٹس وہ پریشان ہو رہیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے ابھی تو جیسے آپ بتا رہی تھی کہ بہت سے بچے جو ابھی فائنل اگزام دیں گے جا کے جیسے چھوٹیاں ختم ہوگی اور بہت سے بچوں کی جو ہے وہ نیو سیشن سٹارٹ ہو گیا ہوگا جی جی تو اس کے بعد پھر اب جیسے چھوٹیاں آ جائیں گی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے والدین پہ کیا زمیداری بنتے ہیں کیونکہ زیادہ وقت ایک تو وہ سکول میں گزارتے ہیں اور اس سے زیادہ وقت وہ گھر پہ گزارتے ہیں تو والدین پہ کون کون زمیداری آئی دوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے کہ یہ یہ وہ گھر پر آ کے ضرور کریں نہیں وہ ٹائم ٹیبل تو پیرنٹس کو بنانا پڑے گا کیونکہ یہ ان کے بھی فائدے میں ہے بچہ ایک پنکچول رہے گا اپنا یہ اس وقت میں نے یہ کرنا ہے اس وقت یہ کرنا ہے سب سے پہلے ویل سے ریکویسٹ میری یہ ہے کہ پیرنٹس کو خصوصاً ماں کو یہ چاہیے بچوں کو جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کی عادت اس سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو بچے تنگ کرتے ہیں یا اگریسیو ہو جاتے ہیں وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے نیند کا ٹائم ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جو ایک قدرت نے مخصوص کیا ہے ٹائم جاگنے اور سونے کا اس پہ بڑی حکمت ہے آپ کا بچہ بہت صحت من بھی رہے گا خوش مزاج بھی رہے گا اس کو جلدی سولائیں اور جلدی اٹھیں اگر یہی روٹین رکھیں کیونکہ آگے وہ کہہ رہی ہوں کہ بینگ اٹیچر اور ایڈوکیشنس میرے ذہن میں ایک یہ پریشانی آتی ہے کہ ابھی روٹین تھوڑا سا چلے گا وہی روٹین آ رہے گی تو وہی روٹین آ رہے گی تو وہی روٹین آ رہے گی تو وہی روٹین آ رہے گی اس لیے اس میں وہی روٹین بچوں کا رکھیں آپ نے صبح سات بجے اٹھ جانا ہے یا آٹھ بجے اٹھ جانا ہے پھر آپ نے اتنی دیر میں سرڈیز کرنا ہے اتنی آپ کو بریک ملے گی پھر آپ نے سرڈیز کرنی ہے کچھ اس طریقے سے ان کا روٹین بنانا چاہیے کہ بیٹے آفٹر ٹو آرز یا ون اڈ آف آر آپ کو ایک بریک ملے گی ون آر کے بعد آپ کو دوسری بریک ملے گی وہ لنچ بریک ہوگی پھر وہ آپ کا گیمز کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا وہ یہ نہ ہو کے بچے سارا دن گیجٹ ہی ہاتھ میں پکڑ کے اور وہ لگے رہے اور وہ اگریسیو ہوتے رہے کیونکہ گیجٹ آپ یہ چھیننا بھی نہیں چاہیے ضرورت بھی ہے لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال بچے کو اگریسیو کرتا ہے لیکن آج کل تو بچے ہیں صرف گیجٹ کے ساتھ یہ کہلے کہ چپک کے رہ گئے ہیں چپک کے رہ گئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اب ہم جو سکولز یا ایڈوکیشن انسٹیوشنز ہیں وہ اس میں اس لیے بات نہیں کر سکتے یہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے پہلے تو ہم کہتے تھے نہ دیں اب ہم نے خود پکڑا دیا ان کے ہاتھ سے یہ دیورنگ کوویڈ ہم نے یہ چیز دے دیا بلکل یہ ہم نے خود دے دیا اب وہ تو بچہ تھا اس کو ہم نے خود عادت ڈال دی اب ہم چھین نہیں سکتے اس نے بہرحال اس کے ساتھ انگیج تو رہنا ہے اور اس کو اس کے استعمال بھی آنا چاہیے میں اس کو بلکل نہیں کہتی کہ یہ لئی لیں چھین لیں یوز نہ کریں لیکن ایسا ہے تمام پیرنٹس کریں وہ گیمز بچے زیادہ کھیلتے ہیں اس میں کچھ گیمز ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کے ٹی وی سکرین پہ چل جائیں اگر وہ بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں تو آپ کی نظر بے رہیں گے ایک کمیونکیشن کا کمی ہے بچوں کے ساتھ یا گھار والے سبھی لیک آف کمیونکیشن ہے جو میری آپزوریشن ہے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں بچوں کو کمیونکیشن جب وہ بڑی سکرین پہ چیز دیکھ رہے ہوں گے چاہے وہ گیم ہی کھیل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ انگیج رہیں گے اچھا تو اس طرح سے کریں کہ بچہ آپ کی نظر میں بھی ہے سپر وائز بھی ہو رہا ہے اسے یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ مجھے کوئی روکر ٹاکی ہو رہی ہے اگر یہ چیز چھوٹی سکرین آپ اس کو دے دیتے ہیں سیل فون پہ وہ کھیل رہے ہیں تو اس کا بالکل پرائیویٹ ہو جاتا ہے آپ وہاں چیک نہیں کر سکیں گے اور آپ نے یہ بھی observe کیا کہ چھوٹا بچہ جب اس گیجر پہ کچھ گیم وغیرہ کھیل رہا ہے تو اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سیدھا تنہی بیٹھتا سیدھا نہیں بیٹھتا وہ پہلے ایک سائیڈ پہ تلٹ ہوگا پھر وہ الٹا لیٹ جائے گا الٹا لیٹ کے بھی اس کو جب گیم میں کچھ آتی ہے اس کی کچھ مشکل آرہی ہے ہرڈلز آرہی ہوتی ہے تو آپ نوٹس کریں کہ اس کے ٹانگوں کی اور پیروں کی مومنٹ کیا ہوتی ہے مطلب that shows his tension تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیی کہ اس کا انٹرلز نہیں ڈیویلپ ہو پا رہا ہوتا کہ وہ ہرڈلز اور مشکلات نہیں کر پا رہا ہوتا وہ مشکلات کو اور کم نہیں کر پا رہا ہوتا اس میں اس کو پھر اگریشن دیا تو یہی چیز کھیلیں بچے کیونکہ کچھ تو وہ کریں گے ہر وقت ہم ان کو نہیں پھا سکتے کیونکہ والدین کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی اب آ چکی ہے اس سے ہم چھٹکا رہا تو ہاتھل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ رہنی ہی رہنی ہے تو بچوں کے ساتھ بھی یہ جو ٹیکنالوجی فرینڈلی ہونا چاہیے تاکہ انہیں آئے لیکن اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کس نے بتانے ہیں یہ پیرنٹس بتائیں گے جب ان کے ساتھ وہ زرہ جڑے رہیں گے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے بیٹا کیا کھیل رہے ہو اچھا یہ پلیئر آپ کا تھا اس نے تو یہ موو اس طرح سے کر لی وہ اگر بگ سکرین پہ آ رہا ہے تو آپ کو آواز بھی آ رہی ہے آپ کو پتہ بھی چال رہا ہے آپ چلتے پھرتے بھی اس کے ساتھ انگیج اس کو اپنے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں سپرویزن بھی ہو جائے گی بچے کو بھی اچھا لگے گا جب بڑے بچوں کی گیمز میں انٹرسٹ لیتے ہیں اچھا لگتا ہے تو وہ بھی اس کا ایک پسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ میں یہ چیز بہت پوزیٹیو ہو جائے گی آپ اس کو پوزیٹیو کر سکتے ہیں انٹل انلیس کہ آپ نے اسے اچھا بچہ تانگ کر رہے گے لو پکڑو میرا موبائل لے لو اور جو جان چھوڑ یہ سکول گوئنگ بچے اکسر ماں کا آپ نے بھی یہ observe کیا ہوگا ہمارے گھر پہ جو اکسر ماں ہیں تو ان کو یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی اور کام کرنا ہے یا اتنی وہ پریشرائز ہوتی ہیں گھر کا کام بھی بچوں کو بھی سنبھالنا ہے باقی چیزیں بھی دیکھتے ہیں تو پھر وہ بچوں کو کہتے ہیں اچھا تم یہ فون رکھو یہ کچھ بھی دیکھو پویمز دیکھو یا گیمز کھیلو اور ہم اپنا کام کر لیں پھر ہمیں پتا ہے نا وہ پویمز یا گیمز نہیں ہوتی وہاں پہ وہ کچھ بھی آسکتا اس کے سامنے اس کو نہیں بھی پتا تو اسی غلط طرف بھی کچھ سے اس کے انٹرسپ دیولپ ہو سکتے ہیں اس لئے ماں کو انگیج رہے اس کا کام بہرحال تف ہے ماں جو ہوئی ایسا ہی تو اس کے قدموں تلے جننت نہیں ہے جننت کو جسٹیفائی کریں بچے کو آپ سپرویجن میں رکھیں اور کمیونیکیٹ کرتے رہیں چلتے پھرتے بھی کمیونیکیٹ کرتے رہیں تو کافی بچت ہو جائے گی اسے this is my own observation and experience کہ آپ بچے کو all the time انگیج رکھیں گے اچھا ساتھ کہ کیا اچھا یہ کھر منع نہیں کرنا اس کو چڑانا بھی نہیں ہے بس اب اتنا ٹائم ہو گیا چھین لیں ہمائیں بھی کرتے ہیں آپ دو گلتے ہو گئے آپ کی آنکھیں خراب جائیں گے دے بچہ رو رہے چیزیں پھینک رہے نہیں تو انگیٹ کریں نہیں بیٹر دیکھیں آپ بیٹر دیکھیں آپ بلوک دیکھیں میں نے آپ سے کہا بیگام جب یہاں پہ آئے گا تو ہم اس کو پینچ کر دیں گے اب ہم یہ کریں گے اب ہم شام ہو رہی ہے چلیں آپ بات لے لیں ہم کرکٹ کھیلیں گے چھوٹے گھار ہیں بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے بچے ہیں ان کے گھر بھی چھوڑتے ہیں ہم لوگوں کے اور ہم لوگوں کے سکولز بھی چھوڑتے ہیں بچوں کے بچوں کے پلے گراؤنڈز نہیں ہیں ہمارے گھرار میں گارنڈز نہیں ہیں اب ہم باہر جا کے بھی نہیں کھیل پاتے وہ بھی کہاں ماں با پروزانہ تو نہیں لے جا سکتے انہیں گھر میں بچے بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں دیکھو دھیان سے ٹکرا جاؤ گے گھر جاؤ گے چھوٹ لگتی بھی یہی سکول میں ہوتا ہے کیونکہ سکولز بھی آپ پر بلڈنگز نہیں ہیں سکولز کی وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے لیکن کچھ انڈور گیمز جب بڑے بیٹھ کے کھیلیں گے بچے کے ساتھ کافی گیمز ایسی ہیں انڈور ہو سکتی ہیں آپ ساتھ پہ جا سکتے ہیں کچھ ایسی بال جو بہت دور تک نہ جائے آپ اس ساتھ بچے کے ساتھ کرکٹ کھیل سکتے ہیں کرکٹ کے رولز بتائیں اس کو کچھ اس طرح کی تھوڑی ایکٹیوٹیز بچوں جب بچے بچوں کے ساتھ بڑے کھیلیں گے ان کو پھر لگے گا ہم امپورٹنٹ ہے یا جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بھی کوئی ورٹھوائل کام ہے ان کو یہ احساس دلائیں پھر وہ آپ کا کہنا مانیں گے چھوٹی چھوٹی ہیلڈی ایکٹیوٹیز جو گھر میں کر سکتے ہیں ہم لوگ ضروری لے کے باہر جا کے ہمیں ٹائم نکالیں اور جا کے کریں جب آپ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بل کے کھیل دیں آپ کھیل دیں بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ ٹرینڈز آگئے ہیں کچھ پاس جو رہتے تھے نیبر سے یا کچھ کزمز آگئے ہیں آپ ان کو شیرنگ بھی سکھا سکتے ہیں آپ ان کے اخلاقی اقدار ان میں ڈیویلپ کر سکتے ہیں بیٹا یوں نہیں چلتے یوں نہیں بولتے یوں نہیں بیٹھتے لیکن یہ ٹوئنٹی فور آرز کی ایک ڈیوٹی ہے جو پیرنٹس نے بیرحل کرنا ہے پیرنٹس کی ایک رسپونسیبیلیٹی وہ کریں لیکن میرا جو پوائنٹ آگئیو ہے وہ یہی ہے کہ کمیمیکیٹ کریں بچہ یہ لے کے بیٹھ جاتا ہے تو دو دو گھنٹے کمیمیکیشن نہیں ہوتی نہیں ہو رہا ہوتا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ دیکھا رہا ہے اور بہت سے پیرنٹس یہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ چھا چھلا یہ ٹکنالوجی کا استعمال کریں شاید اس کی وجہ سے ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر رہی ہیں ایسا ہے ان کی نکھر رہی ہوتی ہیں یا ڈیسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ سکتا ہے کچھ ایسا وہ ایکسپلور کریں لیکن ایک قدرت کا قانون ہے ایک اصول ہے کہ جو گرائی کی طرف رسطہ جاتا ہے وہ آسان ہوتا ہے اور بڑا رنگین بھی ہوتا ہے شاید وہ آسان ہوتا ہے اور جو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے جب آپ کچھ چیزیں اس لئے آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کیونکہ یہ تو اب ہر ایک کو پتہ ہے میں بہت زیادہ لیٹریٹ نہیں ہوں اس سے لیکن پھر بھی پتہ ہے کہ آپ کچھ چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے دھیان سے تو آپ کے سامنے کیا کچھ اور آ جاتا ہے تو بچہ کچھ ذہن ہے اس میں انٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا کچھ اس کے دماغ میں سوال ہوتے ہیں بلکل ایسی ہے تو بے بی وہ اس کے جواب ڈھوڑنے کی کوشش کریں تو یہ چیز غلط ہو جائے گی آپ اس کو سپرو ویجن میں دیں آپ دیکھیں آپ کے بچے کا ذہن کیا کہتا ہے اس طرف جاتا ہے وہ کونسی چیز لائک کرتا ہے کیا چیز دیکھنا پساند کرتا ہے تو یہ بھی آپ کو اس سے آپ پوزیٹیو راستے پہ اس کو لے جائیں آپ دیکھیں میرے بچے کا میند کہا ہے کہ کیا کرنا چاہتا ہے کریٹیو ہے یا اس کا ذہن کیس طرف جائے گا تو اس کو آگے جا کے اس کی کیریئر جو اس نے چونس کرنا اس میں آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے آپ اس سے بتا سکتے بچوں کو یویلی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے یہ بڑوں نے دیکھنا ہے لائن بنی ہوتی ہے ہر بچے کا ذہن الاغ ہوتا ہے ہر بچے کی سوچ الاغ ہوتی ہے اس کے اندر قدرتی صلاحیتیں الاغ سے ہوتی ہیں اسے نہیں بتا ہوتا یہ آپ بڑوں نے دیکھنا ہے سب سے پہلے ماں نے دیکھنا ہے پھر پیرنٹس نے مل کے دیکھنا ہے پھر پول نے تیچرز نے دیکھنا ہے پھر بچے کو گائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے بہتر اس کی ایسی صلاحیتیں ہیں جن کو جاگر کرنا چاہئے یا ان کو اسے کام لیا جا سکتا ہے کیونکہ صلاحیت تو اللہ تعالی نے ہر انسان کو دے کے بھیجا ہے کوئی تلاش کرنا ہے بچے کو آپ نے ہیلپ کر دیا ہوتا ہے اب والدین کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گی وہ کس طرح آپ نے بچوں کی ایک کریٹیوٹی ہے اس کو مزید نکھار سکتے ہیں اگر میں کس طرح کی ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں مطلب اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے میں یہ ایک چیز پائی جا رہی ہے تو اس کو مزید کس طرح ہم نکھار سکتے ہیں میرے پاس بچے جیسے ہیں قدرتی اس نے کوئی ٹریننگ نہیں لی نہ اس کے پیرنٹس میں سے وہ درائنگ بہت اچھی کرتا ہے وہ پینسل سکچ ایسے اچھے بنا لیتا ہے وہ بچہ اور ہارڈلی وہ فائیو یا سکس کا بچہ ہے ایک ٹیچر جا رہے تھے اس کو ٹیچر بہت پسند تھے اس نے پینسل سکچ میں اس کو بلیب نہیں کر سکتی اس نے پینسل سے سکچ پنایا اپنے ٹیچر کا جو بہت قریب تھا اس کے چہرے کے وہ لگ رہا تھا یہ وہی ٹیچر ہے تو یہ ایک بہت بڑی خدادات صلاحیت ہے آپ ہمارے پاس ایسے اداریں ہیں اب ہمارے پاس اسی نیٹس سے ہی آپ سرچ کر لیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو ہم نے کہاں لے کے جانے ہیں کونس انسٹیٹوشن ہوں گے کونسی کہاں سے گائیڈلائن ہم بچے کو دیں آپ جانے دیں وہاں پر لیکن آج کل بھی وہی جو پہلے وقتوں میں ہوتا تھا جب آپ نے سبجیکس کو چوز کرنا ہے میٹرک میں آکے آپ نے ہمینیٹیز میں جانا ہے آپ نے سائنس میں جانا ہے تو ہم لوگ تو سیگریگیٹ بچوں کو کرتے ہیں اسے یہاں جانا چاہیے لیکن پیرنٹس آج بھی انسس کرتے ہیں سائنس نہیں پڑے گا تو پھر کیا پڑے گا اس اس رونگ اب آپ کے اتنی فیلڈ ہیں بچے پر امپوز نہیں کیا جا سکتا ہے بہت کچھ آپ اچیف کر سکتے ہیں ہر فیلڈ میں آپ جا کے اپنا لوہم بنوا سکتے ہیں وہ امپوز کرتے ہیں اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بچہ ہی لائک فائک ہوگا ہر بچہ ہی پوزیشن ہولڈر ہوگا ایک گھر میں تین چار بچے ہیں تو وہ بھی سب ایک جیسے نہیں فائنڈ آؤٹ بڑوں نے کرنا ہے کہ ہمارے بچے کو اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ سے کمیونکیٹ کریں گے جب اسے آپ closely observe کریں گے اس کی طبیعت کیسی ہے اس کے انٹرسٹ کیا ہیں وہ بولتا کیسا ہے پھر آپ اس کو گائید کریں گے آپ کے لئے یہ والی فیلڈ یہ بہتر ہوگی دو تین چار آپ چیک کریں آپ چیک کریں یہ دیکھا جائے گا اب ماں ٹھیک ہے ان کے کام بھی ہوتے ہیں انہیں اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اب ماں کے بچے ہیں جو پہلے وقتوں کی ماں تھی ہیں ان کے بچے سے ڈبل تعداد میں ہوتے تھے اور وہ بہتر پال جاتے تھے آج کی ماں کی اپنی جو اس کی اپنی ذاتی ایکٹیوٹیز ہیں یا مصروفیات ہیں وہ بھی آج کے اس دور میں زیادہ ہیں اس سے بھی منع نہیں کر رہے ہیں اس نے بھی وقت کے ساتھ چلنا ہے لیکن اس کی فرس پیوریٹی اس کے اپنے بچے ہیں سب سے پہلے وہ انہیں دیکھیں یہ بھی نہیں کہ بیٹھ جائے اور کام سارے چھوڑ دیں چلتے پھرتے آپ اپنے بچے کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے بچے کو چپ کر کے نہ بیٹھنے دیں اگر بچہ چپ کر کے ایک دو گھنٹے بیٹھ رہا ہے تو پھر کچھ سے غلط ہوگا اچھا وہ اگر اس پہ گیجٹ پہ ہے یا ویسے ہی وہ بک پکڑ کے بیٹھا ہے یا وہ ویسے ہی بیٹھا ہے یا وہ خموش ہے تو یہ پھر خرابی ہوگی آپ وہ کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ اس سے کمیونکیٹ کریں کیا بیٹے کیا دیکھا ہے کیا دیکھ رہے ہو کیا ملا کیا دیکھے تو صحیح وہ خوش ہو رہا ہے وہ تنشن میں آ رہا ہے اسے کیا لگ رہا ہے کمیونکیشن کام ہے بچوں کے ساتھ بھی کام ہے بڑوں کی آپس میں بھی بڑوں میں بھی کام ہے مصروف ہوتے اپنے اپنی فیل میں کہ وہ بتائی نہیں پا رہے ہوتے مصروفیت کے لائے گھر میں بھی کچھ ٹائم مل گیا ہے نا پانچ لوگ اگر ایک لاؤنچ میں بیٹھے ہیں تو وہ آپس میں بھی نہیں بات کر رہے ہوتے یہ چیز نقصان دے رہی ہے یہ چیز بچوں میں ڈیویلپ ہو رہی ہے بات کریں آپ آپس میں بات کریں اس پہ مجھے بتائیں یہ تو ہم گھر پہ بات کر رہے ہیں گھر کا محال ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کتنا ڈیسٹراب ہو رہا ہے کلاس روم میں بھی بچے آ کے اس طرح کا پرٹین کرتے ہیں پھر وہ الگ الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں ان میں اگریشن ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ اگریشن ہے ان کے اندر شیئرنگ کا وہ کم ہے یا وہ جو گیمز دیکھتے ہیں میرا ابھی تعلق زیادہ بوئیس کے ساتھ ہے تو وہ جو فائٹنگ اور یہ وہ تو مجھے سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں اپنے آفس میں بیٹھی ہوں تو میرے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں اس نے اس پہ مارا اس نے اس پہ مارا وہ وہی جو ایکسپیرینس ہے جو گیم میں وہ دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں انہیں جہاں پیچر کے آنے یا جانے جب پیچر سوچ آف ہوتے ہیں گیا ایک آیا اس دوران بھی وہ یہی تجربہ کرتے ہیں تو یہ ان کو انہیں کیا پتا کہ کہ لگ جائے ان کو یا زیادہ لگ جائے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ چیز آرہی ہے بچوں میں یاد ہو کہ بچے کچھ ڈسکشن کرنا چاہیں شور میں چاہیں کہ ہم ٹیچر نہیں ہیں تو ہم بات کریں نہیں وہ مختلف سٹنٹس کرنے کی پوشت کرتے ہیں یہ چیز آرہی ہے بچوں میں اگریشن بہت بڑھتا جاتا ہے ایک وجہ تو یہ بھی ہے دوسری وجہ بچے کی نیند پوری نہ ہونا میں سمجھتی بچے کی نیند پوری نہ ہونا اوکے ٹھیک ہے بچہ آج کا جب سوتا ہے تو وہ ذہنی طور پر تھکا ہوا سوتا ہے بچے کو جسمانی طور پر تھکا ہوا چاہیے وہ کھیل سے تھک کے سوئے وہ ذہنی طور پر وہ ذہنی طور پر وہ گیجٹ کے ساتھ وہ گیجٹ کے ساتھ اوکیوپائے ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے چھوٹا بچہ بھی پور سکون نیند نہیں لے رہا ہوتا تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں اور سوچنے اور سمجھنے والی ہیں یہ چیزیں اور یہ اس کا حل چھوٹے بچے کے لیے یہ ہی ہے کہ گھر کے بڑے تھوڑا سا سیکریپائس کریں بچوں کے سامنے اس جاجیت کو کم سے کم استعمال کریں بلکل ایسے یہ ہے کیونکہ بڑے ہی ایکزمپل سیٹ کریں گے تب ہی بچے جو ہیں اس چیز کو لے کر آگے لیڈ کر سکتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں تو جناب ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح اب بچوں نے اپنی جو روٹین ہے وہ واپس سے چینج کرنی ہے جب انہوں نے سکول جانا ہے تو کیا کیا اکٹیوٹیز ہونی چاہیے گھر کا محال کس طرح کانا چاہیے ارم تارک مہرے تعلیم ہمارے ساتھ موجود ہی بہت شکریہ آپ کے وقت آکے آپ یہاں پر آئے ہیں اور بڑی اچھی ڈسکشن رہی ہماری کہ کس طرح ہم نے بچوں کی جو نیند ہے تو وہ پوری کروانی ہے کہ ان کے آٹھ گھنٹے کی نیند پوری ہونی چاہیے سکول جانے سے پہلے دوسرا ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں انہیں گھر کا محال اچھا ہوگا تو آپ بھی پور سکون رہیں گے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بھی ہیلڈی رہ سکتا ہے تو یہاں پہ ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں ملتے اس پر کے بعد ملتے اس پر کے بعد ملتے اس پر کے بعد ہمیں واپس آ چکے ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارا لاہور کی دنیا جس میں ہم لاہور اور لاہوریوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور جب لاہور کے مسائل کا ذکر کیا جاتا تو لاہور کی جو صفائی ہے وہ اس طرح فہرست ہوتی ہے اور جب بھی کوئی تہوار بنایا جاتا ہے تو شہر لاہور کی صفائی اور بھی زیادہ میٹر کرتی ہے سونا شہر لاہور باغوں کے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جس کی وجہ اس شہر بے مثال کی ہریالی اور صفائی سے تھرائی ہے اور شہر کا یہ عزاز جو ہے یہ برقرار رکھنے کے لیے نا انتظامیوں کو مزید بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور عید الفطر جو ابھی گزری ہے بلکہ آج اس کا چوتھا دن ہے اور لاہور کی صفائی کے حوالے سے الڈیو ایم سی کے عملے کی کارکردگی جو ہے وہ قابل تحسین رہی ہے اور عید کے تینوں دن بارہ ہزار تین سو چوالیس صفائی ورکرز اور افتران تینوں شفٹوں میں ڈیوٹی پر موجود رہے ہیں اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انیس ہزار تین سو ٹان سے زائد جو ویسٹ ہے وہ اٹھا کر اپنا جو صفائی آپریشن تھا عید الفطر کے حوالے سے وہ مکمل کیا ہے اور شہر کے ایک سو پچھتر بڑی مساجد عید گاہوں کی واشنگ اور دو سو تئیس سے زائد جو قبرستان ہے ان کے گد صفائی کی گئی ہے اور یہ جو صفائی تھی یہ عید کی صبح چھے بجے سے پہلے ہی مکمل کر لی گئی تھی تو خصوصی یہ جو صفائی آپریشن تھا اس میں شہر بھر کے تمام داخلی خارجی راستے شامل تھے قبرستان تھے کمیرشل مارکٹس تھی مساجد عید گاہیں تفری گاہیں پارکس گلی محلے کھلے پلوٹس مرکزی شہرہ ہیں اندرون لاہور سمیں شہر بھر کے جتنے بھی علاقے تھے ان کی خصوصی صفائی کی گئی ہے اور جب بھی میرے خیال سے ایسا کوئی تہوار آتا ہے جو افسران ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی کارکردی کی دکھانے کا ایک موقع مل جاتا ہے تو کیا یہی صورتحال عید کے بعد بھی ہمیں نظر آئے گی کیا لاہوری اور لاہور کیا یوں ہی صاف سپرا ہمیں دکھائی دے گا اس حوالے سے کیا کیا اقدامات مزید کیے جائیں گے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سی ای او ہیں الڈیو ایم سی کی رافیہ حیدر صاحبہ موجود ہیں ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے نمائند اللہور نیوز ہے عمران اکبر نے بھی میں رب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغل لاہور میں اور عمران آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں ورنم سب سے پہلے تو آپ کو گزرشتہ عید مبارک کیسی رہی آپ کی دور جو یہ صفائی آپریشن کا جو یہ پلان اناؤنس کیا گیا تھا یہ کیسا رہا آپ کا جی یہ ولید ہم نے تھوڑے مختلف طریقے سے پچھلے سالوں سے ورک ان کیا کیونکہ زیادہ تر فوکس ایدو لزا پہ ہوتا ہے ایدو لزا پہ اس طرح سے ایکسٹینسیو آپریشن نہیں کیا جاتے لیکن ہم نے اس دفعہ جو ہے ہماری وزیراعالہ صاحب کی سپیشل ہدایات بھی تھی اس کے اوپر اپنے مانیٹرنگ ایکسٹینسیو لی کی جس کے اندر جسٹینکٹ ایڈنسٹریشن بھی انوالو تھی اور ان تین چار دنوں میں چاند رات سے ماشاءاللہ انہیں بہت محنت سے کام کیا ہے بارہ ہزار کے قریب ہارے ورکرز فیلڈ میں رہے ہیں تین شفٹ میں موجود رہے ہیں ہم بھی ساتھ ان کے اید بناتے رہے ہیں ساتھ ساتھ کام کی نگرانی بھی کرتے رہے ہیں تو اس طرح سے ایکسٹینسیو لی ورکنگ راؤنڈ کرنے کی وجہ سے زیادہ بہتر اثرات نظر بھی آئے اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اب دے ٹو دے بیسس پہ کنٹنیوڈ رکھیں اور ڈیلی بیسس پہ یہی چیز اسی طرح سے نظر آئے ہیں ٹھیک ہے حمران آپ سے زیانہ چاہوں گے آپ کو بھی گزشتہ عید مبارک اور مجھے بتائیے کہ عید کے تینوں دن میرے خیال سے آپ فیلڈ میں ہی موجود رہے ہیں اور ایک آدھا دن آپ نے بھی چھٹی کر لی ہوگی یہ سب کا بنتا ہے کہ چھٹی کرنی ہے دوسرے مجھے بتائیے کہ یہ جو وعدے وفا ہوئے ہیں کیونکہ عید الفطر پہ ہم نے پہلے دیکھا جیسے میڈم نے بھی کہا کہ عید الفطر پہ زیادہ اس طرح کے پلان آنانس کیا جاتے ہیں اور خاص طور پر صفائی کا یہ آپریشن کیا جاتے ہیں تو عید الفطر پہ آپ کو بھی باہر صفائی صرف نظر آئی گی مجھے تو نظر آئی گی آپ مجھے بتائیں آپ کو نظر آگئی اچھا ملیبہ آپ کو بھی عید مبارک اور شہر الور کے مقینوں کو بھی عید مبارک عید کا چوتھا روز ہے اور اب آگئی شہر کی باری شہر اس وقتاً لچ پچھ نظر آ رہا ہے ابھی بھی کیونکہ لاہور خالی ہے لاہور کی جو بادی ہے وہ سوا کروڑ کی اگر بادی ہے تو کم از کم کم از کم آدھا لاہور اس پر شہر سے باہر ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہر کے جو پورا کرکٹ ہے اس کو صاف ستھا اور اس کو اٹھانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر کی بھی صفائی کرنی پڑ جائے تو اس کے لیے بندہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ بار بار نہ پھینکیں یہ کیا ہے آپ نے ایک دفعہ کھایا ہے تو ایک دفعہ ہی رکھیں مگر شہر الہور میں پھر میں وہی بات کروں گا چار قسم کے لوگ رہتے ہیں جو صبح دوپیر شام اور رات کو اٹھتے ہیں اور جو اٹھتا ہے وہ کھاتا بھی ہے اور ظاہری باتہ جو کھائے گا وہ وہ دس پیز میں جائے گا اور دس پیز میں جب جائے گا تو وہ گلی محلے میں یہاں آپ کی ڈمپنگ سائٹ کی طرف جائے گا اس کے لیے صفائی ورکرز جو ہیں وہ اس وقت ہمیں شڑکوں پر نظر آئے اور بات رہ گئی کہ نون لی کی اور نون لی کی گورنمنٹ کی جیسی نون لی کی گورنمنٹ آئی تو نون لی کی گورنمنٹ اور شہر الہور جو ہے اس کو پر فوکس نہ کیا جائے یہ لکھا نہیں ہوا نزنداز نہیں ہو سکتا اور جیسے ہی نون لی کی گورنمنٹ آئی تو افسران کیونکہ صفائی کمپنی آپ کو پتہ پچھلے ایک سال سے ہم ان کا پیچھا بھی کر رہے ہیں اور ان کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور بڑی دور کی آنگ سے دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں تو اس وقت سے صفائی تو ہو رہی تھی مگر اس وقت یہ لگا کہ ہم اید الازہا کے طرح جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں ویسے ہی نظر آئے ہیں یعنی کہ ایڈمیسٹریشن نظر آئی ہے سڑکوں پہ اور اس کے ساتھ تھا تو بار بار ہمیں ہمارے موبائلز پر جو ہے وہ فوٹیزز آ رہی ہیں صفائی ورکرز کی ان کو جائزہ لیا جا رہا ہے اچھراف، سروسپوروڈ، شمالی لہور تمام جگہوں سے نہ ہمیں کئی نہ کئی دورے نظر آ رہے ہیں اور افسران فیلڈ میں رہے ہیں کمیشنل لہور، دپٹی کمیشنل لہور، سیو ایل وی ایم سی اور ان کے تمام تر جو افسران تھے وہ بھی فیلڈ میں موجود رہے ہیں نو ہزار پینسو کلیمیٹر لہور کی شہر کی لمبی گلیاں ہیں جن کی گلی محلہ، رابطہ سڑکیں، چراہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکیں ہیں وہ صاف کرنی ہیں ان کے پاس واشنگ مشین، ان کی عید گاہیں، قبرستان ان کے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بارہ ہزار تین سو چوالیس ورکرز ہیں جو ہے حد صفائی کے ساتھ صاف کرنی ہیں اور باقی مشینری کا استعمال کیا جانا ہے اب ان کی ورک شاپس ہیں وہاں پہ اظہاری بات ہے گاڑیاں کچھ جاتی ہیں خرابی ہوتی ہیں ان کے ڈیزل کا مسئلہ، ان کے پٹول کا تمام تر جو ہے ورکنگ جاری رہتی ہے صفائی کمپنی جو ہے وہ مشن کلیم لہور تو روزانہ ہمیں اید نظر آنی چاہیے اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو بڑی اید پر ان کو ایک پلان ترتیب دیا جاتا ہے کہ گیارہ سو گاڑیاں ان کو قرائے پر لینی پڑتی ہیں اس طرح کام کرنا پڑتا ہے وہ ویسی اید نہیں آئی ہے مگر اس دفعہ یہ نظر آیا ہے کہ کیونکہ خادمِ آلہ تو ہے ہی ہے مگر اب ان کے بیٹے بھی آگئے اب دو نظریں نہیں ہو گئی اب چار نظریں ہو گئی ہیں لہور شہر میں خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے اور وزیراعظم نے آپ کو پتا ہے کہ لہور میں ہی اید بنائی ہے اور رات تک بھی لہور میں تھے تو گول ہور کا اچانک بھی دورہ کر سکتے تھے جو کہ رات کو انہوں نے کیا بھی ہے اور جب کیا ہے تو اب کو پتا کیا حالات ہوتے ہیں مگر صفائی نظر آئی ہے اس وجہ سے ابھی تک کوئی چیز سامنے لیے اس میں بھی میں نے آپ سے بات کرنی کہ کیا کیا تاثرات رہے ہیں اور کہ دورے جب کیے جاتے ہیں تو میڈم سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کو اور آپ کو شاباشی دینی بنتی ہے کہ آپ لوگ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ پورا جو ورکرز تھے آپ کے وہ فیلڈ میں نکل کے کام کر رہے تھے تو اس کی تو تعریف آپ کی بنتی ہے اگر تنقید کرتے ہیں تو ہم تعریف کے لیے بھی آپ لوگ کو بلاتے اور مستحق ہے آپ لوگ تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ساری ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے یہ نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہوئی ہے کہ مطلب ان کے جب زیادہ اب اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی وہ کہیں گے کہ شہر لاہور کو جو آپ لوگوں نے چمکا کے رکھنا ہے اس میں سے زیادہ یہ چیزیں چل رہے ہیں دیفنیٹل ایک ایک ایکسٹر فوکس ہوتا ہے مونٹرنگ کو ہم نے بلکل انہانس کی ہے کیونکہ یہ ایک دے ٹو دے روٹین ہے ریڈنٹن ہو جاتا ہے کام جو ہماری فیلڈ فورس ہے ہمارے جو مینجیل ستاف بھی ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ کیونکہ یہ ڈیلی بیسس کا ہے یہ چاو بس گھنٹے کا کام ہے اور یہ بار بار اسی طرح ہی چلنا ہے اسی طرح کوڑا آنا ہے اسی طرح اٹھایا جانا ہے تو وہ جو سپیشل فوکس ہے وہ ڈیفنیٹلی پوٹنگ کیا گیا تھا مونٹرنگ کو مزید بہتر کیا گیا اس میں زلہی انتظامیہ کے افسران بھی ہمارے ساتھ آئیڈ آن ہوئے انہوں نے ہماری بہت زیادہ اس میں مدد کی نشاندہ ہی ہوتی رہی ساتھ ساتھ ہمیں اور یہ پروسس ابھی ہم تھوڑا کنٹینیوڈ رکھیں گے اسے استعمال ہو رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم بالکل فوکس زیادہ کر کے اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں تاکہ بہتر اثرات میں زر آئے ہیں اگر چیز ریسورسز ایڈ ہو رہی ہیں تو ان کا آگے سے فائدہ بھی ہونا چاہیے تو یہ جو تینوں دن تھے ایت کے مجھے بتائیے اور چاندرات کو بھی ملا کے چار دن لکھا جائے تو یہ پورا عملہ آپ کا کام کرتا رہا ہے اور کتنی شرطوں میں کام کرتا ہے اس نے جی یہ اوورا ہمارے ایٹی فور آورز کا آپریشن بن جاتا ہے جب چاندرات سے اگر آپ سٹارٹ آف ہوتے ہیں اور یہ ہمارے کوئی اراؤنڈ ان ٹوٹیلٹی سولہ ہزار سے زائد ہمارے جو ورکرز ہیں انہیں تھری شفٹ میں کام کیا ہے پرز شفٹ کو ہم ہنڈڈ پرسنٹ پہ آپریٹ کر آتے ہیں سیکنڈ شفٹ پھر سکسٹی فائی پرسنٹ پہ اور سرڈ شفٹ جو نائٹ شفٹ ہے وہ تھرٹی پرسنٹ پہ جس میں میکینیکل سوپنگ اور واشنگ ہوتی ہے اور کنٹینرز کی رفٹنگ اوورنائٹ کی جاتی ہے اس حساب سے ہماری ساری کی ساری فیڈ پرمیشنز موجود تھیں ہمارے ایڈڈ ہم نے اسطفہ یہ کیا تھا کہ ساروں کی چھٹیاں منسوخ کر کے جو ہماری ہائر مینجمنٹ ہے ان کو بھی مانیٹرنگ پہ لگایا ان کو بھی ایک ایک ٹاون کو جسنا اید الازا پہ کرتے ہیں اید الفطر پہ بھی ہم نے ریپلیکیٹ کرایا تاکہ ایک ایک فوکس ادھر سے بھی زیادہ ہو تو ہمارے نائن آفیسرز ادھر سے جنرل مینجمنٹ کے بھی ایڈیوالو تھے پلس زلائین سزامیہ کے افسران اور ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ وزرٹ کرتے رہے ہیں تاکہ ایکولائز سارے کے سارے ٹاؤنز میں پرپر طریقے سے فسیلیٹیز پروبائید اور یہی پلان جو اب وہ کانٹینیو ہوگا آگے بھی ہمیں دنوں میں دیکھا جائے گا جی ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی طرح مونیٹرنگ کیونکہ وہی بات ہے کہ جب وہ اتنی روٹین چیز ہو تو اس پر فوکس زیادہ کریں کہ تو تب وہ لوگ اس طرح سے on toes بھی رہیں گے تو یہ چیز اب ہم کنٹینیوڈ رکھیں گے انشاءاللہ اور ایدال ازاہ تک بھی یہ چیز بھی رہے گی تاکہ ایک چیز وہ ایمبیٹ ڈوجہ سسٹم کے اندر تو پھر اس کو روٹین ملانا ایزی ہوتا تھا بلکل ایسے اور امران جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وزیراعظم نے بھی لہور میں ہی عید منائی ہے اور وزیراعظم بھی یہاں پہ عید منائی ہو گئے انہوں نے بھی تو مجھے بتائیے کہ وزیراعظم بھی وزیراعظم بھی دورے کرتے رہتے ہیں اور اچانک دورے کرتے ہیں تو ابھی جب انہوں نے دورہ کیا سفائی کا جائزہ لیا تو کیا ان کے تاثرات تھے مطمئن تھے وہ لوگ دیکھیں وزیراعظم تو وہ لہور میں ہی رات تک تھے انہوں نے دورے پر کیے اور وزیراللہ جو ہیں پچھلے دور ان سے باہر گئے ہوئے ہیں اور آج پہنچ جائیں گے نیجی دورے پر ہوں تو عید انہوں نے ادھر بنائی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ منیبہ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ دورے نہ کریں اسی طرح ہی واش کرتے ہیں جب یہ واش کریں گے تو افسران کو بھی یہ ہوگا کہ کام کرنا ہے اور وہ کام بھی ہو رہا ہوگا دیکھیں جب وہ دورہ کریں گے تو کہ کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی صورتحال کہیں سے شکایت آجاتی ہے تو پھر جو افسران جو ہوتے ہیں وہ کام تو کہہ رہے ہوتے ہیں انسلہ افضائی جو ہوتے ہیں وہ بری ضروری ہے دیکھیں ہندر پرسن تو کوئی نہیں ہے کہیں نہ کئی نہ کئی تو کچھ رہ جاتے ہیں مگر یہ کوئی بھڑی گلتی نہیں ہے کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کی فوری طور پر زالہ کیا جائے مگر مقصد یہ ہے کہ اب جو وہ ایک پرانی جو روائت ہے اس کو ہتم کیا جائے اور ان سے کام لیا جائے کام لینے سے ہوتا ہے کہ اب دیکھیں ایک سال تقریباً دس ماہ ہو گئے ہیں میڈن کو ٹھیک ہے ہم پورا ان کو دیکھ بھی رہے تھے کام میں اور نئی گاڑیاں پرکیورمنٹ اور اس کے ساتھ شہر کی واشنگ کا مسئلہ تھا وہ حل کروایا شہر میں سینٹری ورکرز ابھی میں کہوں گا تعداد کام ہے ابھی بھی ان کی سیلری کام ہے جو اصل مسائل ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے لیکن سینٹری ورکرز سیلری بیس سے بائیس ہزار پر ان کی سیلری حد صفائی کرتے ہیں حد صفائی گھر کے اگر آپ کوئی میڈ رکھ لیں تو اس کی دس ہزار پر سیلری ہوتی ہے تو یہ لیکن گھر میں اور اس نے ایک گھر میں بھی نہیں کئی گھروں میں جانا ہوتا ہے اسی طرح ان کے بھی اچھے دیکھیں ان کے گھروں کے مسائل ہیں ان کو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بیماریاں ہوتی ہیں سو طرح کی بیماریاں لگیتی ہیں تو ان کا خیار رکھنا جتنا ان کا خیار رکھا جائے گا اتنی ہی صفائی اچھی ہوگی خیار کیسے رکھا جائے گا صرف اور صرف ان کی آپ نے سیلری اور میں تو بار بار دھرحاظ کرتا رہا ہوں آپ کے پروگرم سے جس پروگرم میں بیٹھتا ہوں دیکھیں جب آپ کی صفائی ہے تو آپ کا شہر لش پش کر اور جو لش پش کرنے والے ہیں اصل تو کریٹ ان کا ہے افسران نے تو دیکھیں انہوں نے تو مینجمنٹ کی کہ ہم نے یہ صرف دیکھیں مگر جو یہ کریں گے تو وہ بھی صفائی کریں گے اگر وہ صفائی کر رہے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ نیچے سے لے کر الڈی امچی کے سٹاف کے ممبران جو اسکل اپریشنل ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی ہونس لف زائی کی جائے کتنی ہونس لف زائی ہوگی شہر ہونس لف زائی سے ہی صاف ہو سکتا ہے یہ پکر دکر سے صاف نہیں ہو سکتا اور جو شہر الہور ہے میں پھر کہوں گا دو سو چوہتر یونین کونسلس بہت بڑی ہیں دوسرا میڈم جسے امران نے بھی بات کی تھی کہ خالی ہو جاتا ہے اس طرح کے تہوار جب آتے ہیں تو آدھے سے زیادہ تو لہور ہمارا جو شہر ہے وہ خالی ہو جاتا ہے ویران سے نظر آتا ہے تو مجھے بتائیے کہ ویسٹ میں بھی پھر تھوڑا سا فرق آتا ہے جب یہ آدھا لہور خالی ہو جاتا ہے کہ ویسٹ میں تھوڑا بہت تو امپیکٹ ڈیفنیٹلی آتا ہے لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے کی ہے کہ اب ہم نے سکرپنگ ایکٹیوٹی پور ایکزامپل روڈ سائٹ پر سٹارٹ آف کرا ہی ہے جہاں ملبا پڑھا ہوا تھا اس کو ریمو کر دیا تاکہ ایک دفعہ کمپلیٹ زیرو آؤٹ ہو جائے تو اگر ویسٹ کی تنیج تھوڑی بہت کام ہوئی بھی ہے کہ لوگ ادھر موجود نہیں ہیں تو ہم نے اپنی ریسورسز ڈیوٹ کرا کے کمپلیٹ کمپریہنسیو آپریشن کی طرف لگا دیا تو اگر ملبا پڑھا ہے گرین بیسٹ ہے یا مٹی وغیرہ ریمو کرنی ہے سکرپنگ ایکٹیوٹی اسپیشلی ہم نے میجر روڈز کے اوپر یا پھر جو روڈز نہیں ہو رہی تھی جو میکینیکل سویپنگ میں نہیں آرہی تھی اور وہ روڈز بہارال ادھر مٹی جمع ہوتی ہے تو اب ہم نے اس طرح یہ چیزیں ڈیوٹ کر دیا تو ہمارا عملہ باہرال اسی طرح سے ورکنگ کر رہا ہے اگر ڈن اچھ فر ایسیمپل 6200 یا 6500 ٹنز پر دے پہ تھی تو ہم ابھی بھی اراؤن 5800 5700 ٹنز پر دے پھر بھی اٹھا رہے ہیں اچھا وہ بہت زیادہ کوئی منمائز نہیں ہو دی ہمارے صاحب سے لیکن جنرلی جو ہاؤس ہولڈ ویسٹ ہے وہ کم ہوتی ہے جو ہوتی ہے ثوڑی بہت otherwise باقی ویسٹو جنریٹ جو ہوتی ہے اس کو تو ہم ساتھ ساتھ کان لے گا اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پارک وغیرہ کا بہت زیادہ روپ کرتے ہیں فیاملیز جو ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں اس میں ہم نے اسسٹنز پروائیٹ کی ہے پیشے کو میجر پارک کے اندر جہاں پہ زیادہ فٹ فال ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے دو شیفٹ میں اپنا عملہ اور پروائیٹ کرایا تھا تین ورکرز پر پارک پروائیٹ کیے گئے تھے تاکہ جو لیٹرنگ انسائیڈ ہے اور جو ایکسٹرنل کورڈون میں ہوتی ہے جہاں پہ لوگ پارکنگ سپیسز وغیرہ میں وہاں پہ ہم نے پھر عملہ پروائیٹ کیا تھا اور یہ تینوں دن ہمارا سٹاف ادھر آپریشنل رہا ہے مطلب وہ ساتھ ساتھ چیزیں وہ کوپپ کر دی گئی ہیں سٹویشن کو خراب نہیں ہونے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے آنے والے دن میں بھی جب آپ باہر جائیں گے فیلڈ میں ریپورٹنگ کرنے تو ہمیں ساتھ سکتا اللہور نظر آئے گا انشاءاللہ آپ نے خود کہہ دیا کہ مجھے تو تحفظ رہا ہے اب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک فارملہ بتا دیتا ہوں یہ ایدل فیتر ہے یہاں پہ انیس ہزار ٹن سے زائد آپ نے بتایا کہ کورا جو ہے ایدل فیتر پہ 46,000 50,000 52,000 جو ریکارڈ ہوا ہے تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تیس ہزار ٹن کورا تقریباً تیتیس ہزار ٹن کورا اور ایکسٹر ہے ایدل ازہا وہ کورا نہیں ہوتا وہ الائشی ہوتی ہے الائشی ہوتی ہے اس کو اٹھانا اس کے لئے گلاوز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو شاپر بیک میں بانک کرنا اس کو ڈمپنگ سائیڈ تک بچانا اب سب سے زیادہ ضرورتی ہے کہ آپ کے شہر لاہور میں ڈمپنگ سائیڈ نہ بلکل ہتم ہو چکی ہے اور اگر یہ گورنمنٹ ظاہری بات ہے لاہور شہر ہے تو یہاں پہ ضرورت ہے ایک اچھی سی ڈمپنگ سائیڈ جو ہے جس طرح سے شباہ شریف صاحب نے پیدے کی تو اس کا تو اپنا آپس کی بات ہے وہ ویسی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیئے تھی سائنسی بنیادوں کے جس کے لئے محول دوست دا جاتا ہے محول دوست نہیں ہے ایک اچھی بڑی ڈمپنگ سائیڈ ہونی چاہیئے جو بلکل ٹیکنالوجی کے ساتھ جس میں جیو میمبرین ہو یعنی کہ جو ایک کوڑے کو ڈمپ کریں تو اس میں وہاں پہ سمیل پیدا ناؤں وہاں پہ جانور نہ آئیں وہاں پہ چیل کبھے نہ آئیں امران امید ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے تین دن یا چار دن جو ہمیں شہر لاہور نکھرا نکھرا اور ساف سکھرا نظر آئے ہیں رافیہ ایدرم سی ای او الو ایم سی بہت شکریہ اور نمائندہ لاہور نیوز امران اکبر نے بھی ہمیں جوائن کیا امران آپ کا بھی بہت شکریہ اور رب نشری لاہور کی جناب ہم بات کر رہے تھے صفائی سوثرائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اپنے کہنی جانا ملتے ہیں اس پر کے بعد موسیقی 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 کو چار چاند لگانے کا بیرہ اٹھا رکھا ہے اور شہر کی دیواروں پر وال چاکنگ ہوتی تو ہم سب نے دیکھی ہے دیواروں کے ساتھ کورے کرکچ کے دھیر بھی ہم نے دیکھی ہوئے لیکن ان گندی دیواروں کو ساف کر کے ان پر خوبصورت سے اڈیدہ زیب پینٹنگ بنتی ہوئی کسی کسی نے دیکھی ہوں گی اب بہت سے لوگوں نے نہیں بھی دیکھی ہوں گا وہ بھی اگر مفت ہو رہی ہو تو جناب کیا ہی بات ہے تو آج جس مہمان سے میں آپ کی ملاقات کروانے جاری ہوں وہ شہر کی گندی دیواروں کو ساف کر کے ان پر معروف اور تاریخی اہمیت کی جو حامل شخصیت ہیں ان کی پینٹنگ بناتی ہیں اور اس آج کو مورل آج کا نام دیا جاتا ہے انہیں یہ کام کرنے کا خیال کیسے آیا کب سے کر رہے ہیں اور اب تک کتنی شخصیات کی پینٹنگ بنا چکے ہیں یہ جناب ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فروہ علی قاسمی ہے جو مورل آرٹسٹ ہیں فروہ آپ کو شہرام بدي تھی ہے جو جاغم دہا ہمیں کیسی ہمیں میں بلکل ٹھیکا ہوں آپ کی سینے میں میں بلکل ٹھیک 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 سب سے پہلے فروہ آپ کو گزشتا عید مبارک کیسی گزری آپ کی شکریہ آپ کی بہت عشکتی ہے اللہ کا شکر ہے مسروفتری نہیں ہی تھی اور چاہتا دن آپ ہمارے ساتھ منا رہی ہے مجھے وگا کہ مسروفتری ہی تھی لیکن پھر آپ کا قسمت میں تھی کہ آپ نے ہمارا دن گزارنا ہے ہمارے ساتھ تو آپ آگئی سب سے پہلے تو فروا یہ مرلل آرٹ کے بارے میں کچھ ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں تو میں نے بتا دی ہیں اور ہمارے جو دیکھنے والے ان کو بتائیں کہ پاکستان میں اتنا میرے خیال سے ابھی تک نون نہیں ہوا کہ لوگ ہر کوئی جانتا ہو کہ مرلل آرٹ ہے کیا اگری آپ دیکھیں مرل آرٹ آپ بسکلی مہترین dist켜 سے پہلے جائیں اگر آپ شمال کریں تو وہاں پہ اس کا زیادہ trend رہا ہے پاکستان میں چونکہ آپ دیکھیں ہر ضرور گرے بلوک بیلدنگ ہیں ہمارے پاس کلرful ہمارے انوارمنٹ ہے نہیں باہر اگر آپ کبھی ترابل کرتے ہوں گے تو لوگ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ graffiti اور والی پینٹنگ کا بڑا اکروجان ہے جو بڑی ایک فنکی کالرفل سی ایک لک دیتا ہے اسپیسپک ایریا کو تو بسیکلی جو وال پینٹنگ ہے اس کو مرل ارٹ کیاتے ہیں اور یہاں پہ کتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو کتنا پوپیلر ہو رہا ہے لوگوں میں کتنی اس کی اویرنیس آ رہی ہے شیف کی منیبہ اویرنیس تو اس کی بہت زیادہ آ چکی رہی ہے تو سوشل میڈیا اور جس طرح کی پرائیم لوکیشن کی پروڈجکس کی ہیں اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ہیپ ملی ہے اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں صرف اوٹڈور کرنے کے بعد میں اوٹڈور کرنے کے بعد میں اوٹڈور میں اتنے بڑا سکیل پر بینٹنگ کی ہیں اس کے بعد رسٹورنٹس کے انٹیریرز اور اس کے بعد خصیل آفیس کے انٹیریرز اس کی وجہ سے جو ہے اس کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ جانگسترزمین دیکھیں جو انٹیریرز کی کمپنیز کے ساتھ پیلیٹو ہو چکے ہیں بہت زیادہ ملی ہے اس کی وجہ سے یہ ایک اس طرح کا آرٹ ہے جو پہلے پاکستان میں پہلے پاکستان میں نہیں ہوگا لیکن اب اس کی طرف کا فکر رجحان تو آپ کو کہہ لگتا ہے جو بہت زیادہ جو بہت زیادہ جانگسترز ہیں اس کا رجحان ہے اور اس کی پوپلارٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہاں ایسا ہے اور اچھلی میں سوشل میڈیا کو بہت زیادہ بہت لوگ کر رہے ہوں گے لیکن اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہمارا میڈیا بہت زیادہ اور ینگسٹر جو کر رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس میں آپ کے لئے سا ہارا لے لیا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے لئے بہت زیادہ شروع ہو گیا تو فروا میں آپ کے بارے میں جانا چاہوں گی آپ کی جورنی کے بارے میں جانا چاہوں گی کہ بے پروفیشنل تو آپ جو ہے فرشن دیزائنر ہے ٹھیک ہے اور لیکن یہاں پر مورال آرٹسٹ کیسے بنی آپ آپ نے چوز کیا کہ اچھا میں یہ بھی پروفیشنل کر سکتی ہوں سکول ٹائنس سے ہی مجھے بہت زیادہ میں آرٹ اینڈ ڈیزائن سٹاڈی کر رہی تو تب سے میری ڈرائنگ جو تھی تیچرز کھا کرتے تھے بہت 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 نورمال بہت بہت نورمال اس وقت میں بہت بہت سکیل پر بہت بہت سکیل پر بہت بہت سکیخے وہ سٹیپ کر جاتی اور جس کی وجہ آپ بہت سکیل پر بہت سکیل مجھے میں میں ایک سکول پر بہت سکیل پہ اور اے ایسی لیس لی command تیارہ پر مجھے کہ وہ میری ڈیزائنگ جو ویچه کو دھر سکیل پہت بہت سکول اور کنکہ میں سکول کیلئے بہت بہت سکیل پہ بہت سکیل پہ جس کی وجہ سے صور میں کی میری حسری کی ایک ہیارٹ کی کارت سکیل میں دیگری مجھے اسی جو قسم پہائی سکیل پہنگ رہی لیکن accidentally یہ ہوا کہ بیگ ایسیٰنی دیزئینر میں آفیس میں رہی تھی صحیح تو میں جس طرح داون کے ایک میں نے دیکھا کہ کامپلین چل رہی ہے تجھے گلیار ایسیٰنی آرگی کہ آپ کے ہاں پہ نورٹن ایرے میں آئیں اور ہاں بیوٹی پائے کریں فینٹنگ پہ پہ ان کا کسی پینٹ کمپنی کے ساتھ مدید ہے صحیح ہے بعد ذکر سالی یار بہت ساتھ بنید ہے ایک ایک رانڈوم ٹرپ تھا کسی ایک کمٹی پر تو میں نے کہا یہ ٹرپ ہے چلو کر کے آتے ہیں تو اس کے لئے گئے اور وہاں پہ جب انہوں نے کہا آپ صرف گھومنے نہیں آئے یہ پینٹ پکڑے ہیں یہ براشز پکڑے ہیں مطلب آپ اپنے مائنڈ بنایا کہیں کہ صرف گھومنے چاہ رہی ہوں میں اور پھر جب انہوں نے کہا دو دو جوب میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لیٹس جب وہ کیا آؤٹ اف آل سب سے اچھا میرا والا آترا تھا وہ صرف گھومنے چاہتا تھا وہ آپ کو خود کے لئے بڑی سلس موٹیویشن ہوتی ہے تو وہ جب انہوں نے کہا پھر مجھے کال آتی ہے ہونزہ سے کہ آپ آ کے یہاں پروجیک کریں لیکن وہ جو فرش آپ نے بنایا تھا وہ کیا بنایا تھا وہ کیا بنایا تھا کیا 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 تھا اچھلی ہم جب نتیا کے لئے جا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ دھابے آتے ہیں وہ بہت زیادہ دھابے آتے ہیں وہ بہت زیادہ دل بلو سے کلرز میں وہ منوت ہے ہوتے ہیں وہ ہوں جب اٹھے ہیں ہیں وہ اسhoo فرش میں ہے وہ بہت زائیں آیا تھا ہوتام کر disguise کیا ہے رسالت نے یہی ہے جب موجود اور اس کے بعد پھر ہنزا سے کوال آتی ہے ہنزا کی گورنن کی طرف سے پروجیکت تھا کراکروم ہائیوے کی جو ٹانلز ان کو پینٹ کرنا تھا اس کے بعد پھر لہار آئے تو کلما چاک پہ تھا پروجیکت پر اس کے بعد پیسلا آباد نے دیووک رسکرانٹ ہے اس کی اوڈر والس نہیں بہت بڑی انا ایسی بلیو نہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کرنے پر چڑکی کرنا پڑتا ہے یہ صرف اطلاقی سے ایک لائت سائز وال نہیں ہوتی یہ اتنا آسان نہیں ہے ہمیں سننے میں اور شاید آپ کو بولنے میں بڑا آسان لگ رہا ہے لیکن یہ جب اس کو کر رہے ہوتے ہیں پتا چل جاتا ہے آپ کبھی کرتے ہوئے دیکھو نا تو وہ ہمیں جو مینجمنٹ ہوتی کو کہتی ہے اگر ان کے پرنٹ ساکے دیکھیں نا یہ جو کر رہی ہیں تو پرنٹس بے ہوش ہو کے گر جائیں کیونکہ کرنے سے اتنی ہائٹ پہ جانا اور وہ خود بچا میچے دیکھو نا مجھے ویسے بھی ہائٹ پویا ہے لیکن وہ کرتے ہوشی ہی گو ہوتی ہے وہ ایک پیشن ہے نا وہ اندر سے ایک آواز آتی ہے وہ سٹسپیکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہم کرتے ہیں بس وہ ہی آواز آرہی ہوتی ہے پھر اور کچھ نظر نہیں آرہا ہوتا ہے سنائی جے رہا ہوتا ہے تو ابھی تک کوئی کاؤنٹنگ کی ہے کہ کتنے جو مکمات ہیں ان کو آپ سے جا چکی ہیں ان کی آپ جو حالت ہے درست کر چکی ہیں انہی بار کاؤن اتنے زیادہ ہے ماشاء اللہ کہ ان کا کرتہ plante ا 씨ös وہ ک้ بنید بود گیا ہے یہ کونٹ 원úsica آپ نے منطب quella بتواتے کچھ اچھ 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 سٹسپیکشن ویوہر آسamt نے وہ اچھ 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 یرا سٹسپیکشن کے لئے اور ابھی ریسنٹل کو یاد ہو کہ کون سا کیا ہے ریسنٹل کو یاد ہو کہ کون سا کیا ہے ریسنٹل ایک آفیس کیا ہے بہت پیارا سکیام بھی ہیں وہ مطلب لگتا نہیں کہ پاکستان گروہ تو یہ اکیلی آپ پروای کے سارا کچھ کر رہی ہو رہی ہیں پوری آپ کے ساتھ ٹیم ہیں اکیلی ہاں ٹیم میں ہی ہے کہ کوئی وہ کہتے ہیں ایک اسیسٹنٹ آرٹس یا جنیر آرٹس آگیا ہے ہاں ہاں ہم اسیسٹنٹ ہے بچہ On the wall اللہم ہاں ہوں تو وہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک وال کو آپ کو کرتے ہوئے ہیں جب کلائنٹ پرورش کرتا ہے م سخو کرتا ہے بھی کلائنٹ آتا تو وہ کہتا ہیا ہمارے پاس دو دین ہیں تین دین ہیں اور وہ منیبا بلیب میں مہینے مہینے کا پروجکت ہوتا ہے جو ہفتے میں بھی دلبر کیا ہے تین دن میں بھی دلبر کیا ہے وہ دے اور نائٹ اور اس میں بہت آپ کہہ لئے کہ سپر صونک کسیم کی سپیڈیوز کرنا بڑھتی ہے وہ اسے کرنا بہت مشکل ہے تو دن رات آپ کو لگانے پڑھ کے پھر اس کو اچھی پڑھیں گے ہاں وہ ایک دن میں بھی تین دن کا کام کرنا بہتا ہے اس میں نوبیس سردی بھی ہوتی ہے جب کبھی ایسی جگہ پر جیسے ہی لیل آس ونٹرز نے فاغ میں کیا ہے پینٹ اور پھر گرمی ہو تو بہت گرمی بھی ہے تو اس میں کوئی وہ اسے ہی پتا چلتے کہ مزدور کیسے کام کرتے ہیں ہاں ہاں تو پھر یہ سارا کچھ کچھ کتنا پھر آپ کو اپنا بہت سارے جیسے آپ نے پینٹنز کی ہوگی اپنا ایک ہوتا ہے نا بلڑا دل کو تچ کرتا ہے یا پسند ہوتا ہے ایک اپنا ہی آرٹ آپ کو کون سا پسند ہے مالوین لاہور میں سویتوٹس اچھا اس کا سارا انٹلی ہے اچھا اس کا بلاک و وائٹس ایک ambience وہ بڑا دلی نیر سی پینٹن کریں اور پھر کالرپل پینٹنس پر کٹتے ہیں وہ بلکل اینجاد چیز کی روزتا سرکھ کھ بکل اینجاد میں اس کو پینٹ کرنا سارا سارا اچھا پیاند اچھا 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 اس کو کتنے در لگیا آپ کو بناتے ہوگی اس کو تو پورا مہینہ لگا پورا مہینہ اس کو پورا مہینہ لگتا ہے اس کو پورا مہینہ لگتا ہے تو یہ جو کونسپٹ ہوتا ہے یہ جو پلاننگ ہوتی ہے یہ آپ کے خود کی ہوتی ہے یا پھر لوگ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں چاہیے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ اس کا مائنڈ جو ہوتا ہے پہلے ہم انیشیلی اس کو ریڈ کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہم میوچل ایک اس پہ آتے ہیں ہم ان کو ریسرچ وڈیویلپمنٹ وڈیویلپنٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس میں یہیی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہیں پھر ہمیں اس کو سید کر کے اس کو انڈاک کر رہا ہے مطلب وہ ان کا بھی ساتسفیکشن ہو گئی کہ ان کا بھی پتہ چل گیا کہ ان کی انٹرسٹ کیا ہے پھر آپ اندرسلور سے کود بھی دیکھتے ہیں ہم نے کہیں جا کے پرنٹ کرنا ہے ہمارے پاس client آیا ہے تو بھی نیتا ساتسفید اس کو بھی تو ساتسفائے کرنا ہے لیکن کوئی ایسی جگہ ہو جس کو آپ نے دیکھا اور آپ کا فرل سے دل کیا ہو کہ میں نے یہاں پہ یہ چیز ہی بنا دی ہے بہت افہ ہوتا ہے ڈیووک ڈی اچھے اچھا اور وہاں پہ وہ ایک بہت بہت الانگیٹیڈ اچھا ہر طرح کی وال کے ایک ڈیفرنٹ جو ڈیمینشن اس پر بہت ڈیفرنٹ سی چیز مہین میں آریا ہے اچھا وہاں پہ پہ جو پینٹی کی گیا ہے اور اچھا اور جیس jeste رات گ�ف مایت پہ بہت بہت یہ جو بہت 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 gravی وقتcorn اور یہ وہ شرمان ہے وہ واپنے سے نیچے ہے وائن اچھے بہت 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 اور تکلیل میں ہے کہ ا upsر wanna دیکھلے میں ہے اور اس کا سگل دیکھنے ہیں وہ میں چلیل ہوتا ہے اور یہ کی طرحی تک رہت ہے اور اس سے ایک خاصل کی طرح واڈ سکلیز اور ایک اور پر پ краس طرح جو ہر پر جنگی چیزیں اور اس سے بہت گئے چیزیں عیدی جانتے ہیں اور نگے وال کی تکسچریں کئی پر تائل ہو چیزیں یہ تو بہت امورٹن تکسٹن ہے یا ایفیر جواب کوئی پر آنچا ہی پر ہمیں پہلے والے ملتی ہے کہ یہ لے جی بریک وال ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کسٹمر پلیز آپ کو بیس کو بانوا دو پھر وہ اس کا کینوز پر پیار کرواتے ہیں پھر وہ اس کا کنوز پر پیار کرواتے ہیں پھر اس کا ایک بیس پینٹ لگوایا پھر اس کیوں پر پینت ٹرائے کرتے ہیں کونسا لگے گا کیکہ کئی دفعہ ہوتا ہے وارٹر رزیسٹنٹ نہیں ہے یا کچھ اس طرح کی لیمٹیشنز آجاتے ہیں پھر اس کو تیکنکلی بیل کرنا پہتے ہیں یہ سب سے مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے ایک سٹیج ہوتی ہے آپ کے لیے کہ جا کے پھر دیوار کو دیکھنا اچھا ابھی تو بہت کام ہے ہم نے اتنی اس پر محنت کرنایا اگر ایور لاسٹنگ نہیں ہوگی تو اس نے میٹ جانا ہے بالکل اگر اس کی بنیاد ہی اچھی نہیں ہوگی اس کی جو بیس ہی اچھی نہیں ہوگی تو پھر فائدہ باقی اتنی محنت کرنے کا لیکن صدوہ ایوری جگر میں آپ سے پوچھوں تو ایک دیوار بنانے میں اس کو بیوریفائی کرنے میں کتنا خرچ جا جاتا ہے یا وہ different different it varies اور پلس ہر آرٹس کا اپنا set rate ہے وہ پر square feet چارج کرتے ہیں وہ آپ نے اپنی لیبر سے کروانا ہے اگر پینٹ نہیں ہوئی اور پر پینٹ کے ایکسپینڈچر ہیں وہ وہ تو بیار کرنے ہی ہوتے ہیں تو جب آپ کسی سڑک پہ پینٹ کر رہی ہوتے ہیں جب لوگ پاس سے بزرتے ہیں تو کیا حاصلہ بزائی کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں لڑکی محنت سے کام کر رہی ہے تو کس طرح کی چیزیں آتی ہیں ریاکشن کیا ہوتا ہوتا منیبہ اللہ کا شکر ہے لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا انکورجمنٹ ہی ملی ہے کیونکہ باقی میں بڑا انجویل سا منظر کہلے ہیں کہ لوگ پر روک کے دیکھتے ہیں یہ اینڈا بھومن اور وہ بہت اچھا رسپانس تھا میں اس کو بھی نہیں کہہ ستی کہ آپ پاکزانی معاشرے میں نکل گیا آپ انسکیور ہوگے لیکن پوزیٹیو بھی ملے لوگوں کے لئے ایک بڑی حیران کن چیز ہوتی ہے دیکھنا کہ یہ ہی ہو کیا رہا ہے اتی ہائیٹ پر جا کے ایک لڑکی کام کر رہی ہے اوپر جا رہی ہے جہاں پر اس طرح کی لوگ ہیں جو تنقیت کرتے ہیں ایسی بھی بہت سے پرسنٹیج ہے جو آپ کی حوصلہ افضائی کرے گی جو آپ کا مورال بوسٹ کرے گی نہ ہے کہ اس کو ڈاؤن کرے گی تو فروہ علی کازمی میورل آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی فروہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور بیسٹ آف لگ فور یو کریئر فور یور فیوچر کہ آپ اسی طرح ہمیں نظر آتی رہیں اور جو پاکستان کی اور جو خاص طور پر لہور کی سڑکیں آپ اسے جو ہے اسی طرح نکھارتی رہیں جو جناب میورل آرٹسٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ہے کیا اور کس طرح ہم سیکھ سکتے ہیں اور جتنے بھی دیواروں پر آپ کو خصورت سی پینٹنگ نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ فروہ کے ہاتھ کی ہی بنیلی ہوتی ہیں اب مجھے آپ نے اجازت دینی اپنا بہت سارا کیا رکھے گا کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جا اللہ حافظ